حلب اللہ سری ینصرنا محرم آ گیا لوگو ہمیں عصو بہانی دو محرم آ گیا لوگو ہمیں عصو بہانی دو عمز باللہ بن الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی مجالس اور انٹرنیٹ یعنی مجالس کی تیاری میں انٹرنیٹ کا استعمال مولای کائنات حضرت علی ابن عبی طالب نے فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے حساب سے تعلیم دو کہ وہ اپنے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں چنانچہ آج ہم اپنے بچوں کو جدید ٹیکٹالوجی جدید علوم کے حوالے سے تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ ان کو ویسے ہی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جیسے ہم یعنی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہم تختی لکھتے ہوئے جو ہے وہ سکول کالج گئے یا ہمارے زمانے میں کمپیٹر اور موبائل نہیں تھا تو یہ ہمارے بچوں کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک آپ بہت بڑی غلطی کریں گے کیونکہ آپ کے بچے یا آنے والی نسلیں اپنے دور کے لیے پیدا ہوئی ہیں سال کی عمر میں انٹرنیٹ یا موبائل کو ہاتھ لگایا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بیس سال یا تیس سال کی عمر میں انٹرنیٹ یا موبائل کو ہاتھ لگائیں جو بھی ان کے لیے مناسب دور ہے عمر ہے اس میں ان کو استفادہ کرنا چاہیے ان تمام ٹیکنالوجی اور جدید علوم سے ایک زمانے میں جب انٹرنیٹ یا فیس بک یا ٹی وی وغیرہ آئے تھے تو ان کو بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ٹی وی کو کہا جاتا تھا یہ ایڈیٹ باکس ہے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ایڈیٹ ہیں اور یہ ایڈیٹ باکس پاکستان نہیں امریکہ میں اس کو خطاب دیا گیا تھا اس لئے جب فیس بک آیا تھا اس کو فساد بک کہا گیا تھا کہ جو اس پر ہوتے ہیں وہ جو فسادی ہوتے ہیں اس پر جو ہوتے ہیں گناہ گار ہوتے ہیں لیکن آپ کے مندرسل قائم کا سب سے پسندیدہ جو پیج ہے وہ فیس بک کا پیج ہے دنیا بھر میں لوگ طلبہ کیا علماء تک استفادہ استفادہ کر رہے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو انسان کو برا بناتی ہے یہ انسان کی خود کی نیت ہے جو ٹیکنالوجی کو برا بناتا ہے جو سائنس دان جب ٹیکنالوجی کو ایزاد کر رہے ہوتے تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کون استعمال کرے گا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کو سہل کر دے گی یہ زندگی کو آسان کر دے گا میں پڑھ رہا تھا کہ بگسٹ جوگ آف دی سینچری کہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر موبائل ہمارے وقت کو بچانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں یقینا آج کا لوگ اس پر اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں لیکن یہ ہماری غلطی ہے پچھلے زمانے میں جو ہے وہ ہمارے ہی اپنے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جو ہم خط لکھا کرتے تھے تو وہ نازم آباد سے ملیر خط تین دن میں پہنچتا تھا اب آپ کی ای میل اور آپ کا جو واتس اپ ہے وہ کینیڈا تک ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے تو یہ تو آپ نے ٹائم بچایا ابنا لیکن آپ فضول قسم کی میسیجز فضول قسم کی ویب سائٹس میں ہنگ آؤٹ ہوں اور اس میں ایڈکٹ ہوں تو یہ پھر آپ کا اپنا قصور ہے یہ آپ کی انٹینشن آپ کا حدف ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ اس چیز کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں اور میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے اس حوالے سے بھی کہ حسن نصرللہ نے جیسے کہ کہا کہ میڈیا کے جواب ہمیں میڈیا سے دینا ہے میڈیا کے جواب خاموشی سے نہیں دینا ہے کہ دشمن نے کہا اور آپ خاموش ہوگا نہیں اس طرح ہوگا کیا کہ عوام الناس میں اور ماحول میں غلط باتیں بری باتیں باطل چیزیں جو ہیں وہ پروان چڑھیں گی چنانچہ آپ کو میڈیا کے جواب میڈیا سے دینا ہے ووٹس اپ فیس بک انٹرنیٹ کی جو ویب سائٹ ہیں وہ تمام جو ہیں وضع کی گئی ہیں آپ کے مقابلے کے لیے اسلام کے مقابلے کے لیے حق کے مقابلے کے لیے تو یہ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آگے آئیں اور اس چیز کا positive use کریں ورنہ دشمن کو walkover مل جائے گا پہلے میڈیا ٹی وی ریڈیو اخبار اور رسائل کو کہا جاتا تھا بہت سلو میڈیا ہوتا تھا آپ کی پاس options بہت کم ہوتے تھے آپ جو ہے depend کرتے تھے ٹی وی کے advertisement پہ ٹی وی کے program تھے اخبار رسائل پر اور آپ کے ہاتھ میں remote control نہیں ہوتا تھا remote control ٹی وی کا تو ہوتا تھا لیکن زیادہ ساتھ آپ یہی کرتے تھے بھائی آپ ٹی وی چینج کر دیتے تھے کچھ لوگ جو ہے وہ ٹی وی توڑ دیا کرتے تھے کچھ لوگ ٹی وی خراب کر دیا کرتے تھے ٹی وی جو ہے وہ گھر میں نہیں لائے کرتے تھے واخرہ واخرہ لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے اب ٹی وی کیا موبائل کیا ریڈیو کیا انٹرنٹ کیا سب آپ کی جیب میں موجود ہے گھر میں موجود نہیں ہے جیب میں ہر شخص جو گھر میں موجود ہے اس کی جیب میں موجود ہے اب تو ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب تو بیٹا جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے سوفے پہ بیٹی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیٹ پہ روتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا دیکھ رہی ہے وہ کیا یوز کر رہا ہے آپ تو چادر کے نیچے تکیہ کے نیچے آپ موبائل لگتے ہیں اور آپ مزے سے جو چاہیں دیکھیں جو چاہیں سنیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اب وہ وقت آگیا ہے کہ جب آپ جو ہے اپنا تقوی اپنا نفس اپنے ہاتھ میں اس طرح مغلوب اور محکوم رکھیں کہ کوئی چیز آپ کو رہا ہاتھ سے نہ میٹا سکے اب جو ہے میں بتایا کہ پہلے options بہت کم ہوتے تھے پس جو آیا وہ دیکھ لیا ہفتے بھر میں ایک ڈراما آتا تھا اس کا انجزار کرتے تھے ہفتے بھر میں جو ہے program آتا تھا اس کا انجزار کرتے تھے اب جو ہے چوبیس گھنٹے ایک چینل موجود ہے recipe کا چینل موجود ہے کھیل کا چینل موجود ہے movies کا چینل موجود ہے ڈراموں کا چینل موجود ہے religious channels موجود ہے it's up to you لیکن اس میں بھی پھر بھی options پھر بھی کم ہیں ہم کو ویٹ کرنا پڑتا ہے رات کے 8 بجے کا مثلا پھر ایسے ٹی بھی آئے جس میں program record ہونے لگا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے اب youtube پہ جائیں اور لگ دیں مجھے program دیکھنا 2007 november آپ کو program آپ کے سامنے آ جائے گا اب social media آگیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی میں فلموں میں ڈراموں میں یا documentary بنانا چاہتا ہوں مثلا میں خود اپنی movie بنانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں لوگ خود اپنے program بنانے شروع کرتی ہیں اب جو ہیں وہ funny clips video clips جو وجود میں آگئے خود لوگ بناتے ہیں اور خود لوگ اپنا program یا اپنا بیان record کرواتے ہیں وہ اپنی خود speech لکھتے ہیں اپنی مجلس پڑھتے ہیں اور وہ خود social media اب تو option بہت زیادہ کھل گئے ہیں بہت زیادہ options ہیں آپ کی جو مرضی ہے آپ چاہیں facebook پہ لکھیں آپ جب چاہیں اپنا facebook page بنائیں اور لکھتے چلے جائیں لکھتے چلیں آپ کے سپیس کبھی مسئلہ نہیں ہے آپ کو چینل سے ٹائم hire کرنے کا یا قرائے پہ لینے کا وقت نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے آپ خود اپنی speech اپنی بات یوٹیوب پہ یا انٹرنیٹ پہ social webs پہ پہنچائیں آپ کی باتوں کو پسند کیا جائے گا تو ٹھیک ہے آپ منظر عام پہ آ جائیں گے اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے آپ کی ویورشپ بڑھ جائے گی یعنی اب دودھ کے دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا ہے اگر آپ لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی ٹی وی والی مجھے چانس نہیں دیتے ہیں اگر چانس دیتے تو میں پتنی کہاں پہنچ جاتا بھلیں کہ آپ کی بات میں اتنا وزن ہی نہیں ہے آپ یو ٹیوب پہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال دیں اگر لوگ اگر اس میں دم ہوگا وزن ہوگا تو ٹھیک ہے دیکھی جائے گی نہیں ہوگا تو نہیں دیکھی جائے گی تو اب کسی کے پاس ملدہ فرض کر لیں آپ یہ کہیں مجھے مجلس مجلس کے لیے کوئی نہیں بلا رہا کوئی بات نہیں آپ اپنی مجلس خود ریکارڈ کریں اور ڈال دیں آپ کی مجلس میں وزن ہوگا لوگ دیکھیں گے کلک کریں گے لائکس دیں گے اور خود بخود لوگ آپ کو پروش کر لیں گے بہت سارے سیلیبرٹیز ابھی تو میں اس کی بات نہیں کر رہا بہت سارے سیلیبرٹیز یہ ہیں وہ اس طرح سیلف میڈ طور پر سیلف آہ سٹرگل کے طور پر وجود میں آنگے خود انہوں نے اپنی کلپس بنائیں ویڈیوز بنائیں اور اپلوڈ کی اور ٹی وی چینلز ان کو ہائر کر لیا تو اب وہ زمانہ ہے کہ آپ کو کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہونا پڑے گا کہ بانیاں مجلس کا میں انتظار کروں یا میں جو ہوں لوگوں کی کسی تنظیم کا انتظار کروں یا ان سے تعلقات بڑھا ہوں یا امام بارکہ کے ٹرسٹیز کے ساتھ میرے تعلقات ہوں فلا مشہور شخصیت کے ساتھ میری الیکس لیک ہو انشاءاللہ جب آپ کہیں کہیں مجلس کبھی مجلس پڑھیں گی تو وہ مجلس ریکارڈ ہوگی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ اب موبائل آف ہوتا ہے اور آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی تھا آف موبائل پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے موبائل بند کر دیں آپ تب بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اب اس میں ایسے گیجٹس ہیں اسپیشلی فیس بک اگر اپ لوڈ ہے تو آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی ہے اور ویسی بھی اس کے اندر سم موجود ہوتی ہے تو سم کا تعلق سیٹلائٹ سے ہوتا ہے تو آن آف کی اب بات ہی ختم ہو گئی تو اب کوئی چیز کوئی بات کوئی شخصیت چھپی بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ جو گمنام تھی اب کو اگدم سے جو ہے وہ سامنے آ چکے تو بہرحال اب جو ہمارے پاس چیزیں ہیں موبائل ہیں ٹیبلت ہیں لیپ ٹاپس اور ڈیسک ٹاپ ہے ڈیسک ٹاپ اب تقریباً فقدان ہو چکا ہے وہ متروغ ہو چکا ہے اور یہ آپسلیٹ تقریباً ہو چکا ہے بہت تھکن ہوتی ہے بیٹھنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ ریجٹ پوسچر ہوتا ہے آہ اب لیپ ٹاپ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے جو سب سے جو بہت دیر تک کام کرتے ان کے لیے لیپ ٹاپس یوز ہوتا ہے اور میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ لیپ ٹاپ سے اپنی سفر کا اپنی انٹرنیٹ کی زندگی کا آغاز کریں اور گھر میں جو ہے لیپ ٹاپ رکھیں نہیں ہے تو فوراں لے کر آئیں اپنے کپڑوں اپنے کھانوں اپنی فرنیچر سب سے کٹو دی کریں لوگ کہتے ہیں سر بہت مہنگا ہے موبائل بہت مہنگا ہے لیپ ٹاپ سب چھوڑ دیں آئیے چیزیں خریدیں آپ سب سے پہلے تو ہم لیپ ٹاپ خریدیں جتنے کا مل سکے بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار اگر بہت ایکسپرڈ یوزر ہیں تو آپ لیٹس موبائل لیپ ٹاپ لیں جو لاکھوں میں چلا جاتا ہے اور آپ کی گنجائش ہے اگر آپ بہت زیادہ فریقونٹ یوزر نہیں ہے تو آپ ٹھیک ہے بیس پچیس ہزار سے ونہ پانچ دس ہزار سے بھی جو ہے وہ تیدا ہو سکتی ہے لیپ ٹاپ اس کے لیپ ٹاپ کے بعد آپ کا نمبر وہ آتا ہے میں اعلانہ بھولی ہے شاید یہ ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے ڈیری ہے ٹیبلٹ جو بہت ایکسپرڈ ہو چکی جو بہت سالوں سے لیپ ٹاپس یوز کر رہے ہیں میں ان کو مشورت ہوں گا کہ وہ فوراں ٹیبلٹ لے لیں اور ٹیبلٹ پر آ جائیں اور ٹیبلٹ بہت زیادہ کنونینٹ ہے بک کی سائز کا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ جس طرح آپ لیٹے لیٹے کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو ٹیبلٹ کبھی یہ ہے کہ آپ لیٹے لیٹے مطالعہ کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ کو بستر پر رکھنا مطلب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مطلب انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں یہی توقع کروں گا کہ آپ مستقبل کی ذاکرات ہیں یقیناً آپ کے مطالعہ بھی زیادہ ہوگا پانچ گھنٹے دس گھنٹے تو کوئی ایسا ایشیو نہیں ہے جب آپ پڑھنے پہ آئیں گے تو پانچ دس گھنٹے جس طرح گزریں گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو پانچ دس گھنٹے لیپ ٹاپ کو ایک ہی پوزیشن پر رکھنا طرح مشکل کام ہوتا ہے تو اگر ٹیبلٹ ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی آپ صوفے پہ بیٹھ گئے کبھی بستر پہ بیٹھ گئے کبھی جو ہے وہ آہ نیچے بیٹھ گئے جہاں چاہے آپ نے جو ہے وہ کمیلٹ پہ کچھن کے رکھ دیا اور آپ نے کون کر دیا اگر آپ کو کتاب بڑھنی ہے تو آپ نے کتاب اس پہ اپلوڈ کی پی ڈی اف فائل یا جو بھی ہے اور آپ نے اس کو کھول لیا آہ پی ڈی آہ ٹیبلٹ کا جو اس وقت جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ میں ابھی لانا بھول گیا اس وقت جو لیٹسٹ ٹیبلٹ ہے اس میں کیا ہے اچھا لوگوں نے کچھ یہ بھی کہا اور لوگوں میں یہ جملہ بہت مشہور ہے یہ توڑا سا بیک ورڈ اپروچ کی نشانی کرتا ہے کہ سر ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ آہ جتنا آ جائیں کتاب کی بات اپنی ہوتی ہے کتاب کی ایک اپنا جو ہے وجود ہے حسن ہے خوبصورتی ہے جنہیں آنے والے دور میں کتابیں ختم ہونے والی ہیں آنے والے دور میں ٹیبلٹ اور آہ یہ آپ کے لیپ ٹاپ وغیرہ ہوں گے یا ہاتھ میں جو موبائلے وہ ہوگا اچھا لوگوں کو ایک گلہ یہ ہے کہ جب ہم ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ کی بات کرتے ہیں اور موبائل اس پہ بک اپلوڈ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم اس کو انڈرلائن نہیں کر سکتے مارک نہیں کر سکتے تو اب جو آ گیا ہے ایس تھری سیمسنگ کا یا آئی فون ا ہائی پیڈ میں تو کنفرم ہے کہ آپ اس کا جو پین ہے s پین جزیکze کہتے ہیں وہ آپ کا principalmente介紹 نہیں کر لیں اور آپ نے کتاب کھولی اس کے اندر ٹھیک ہے اور آپ کو پسند آیا کہ یہ تین لائنیں مجھے امپورٹین ہے تو آپ نے اس سے تین لائنوں کو سکرین کے اوپر جو اس پین ہے اس پین سے آپ نے اس کو تین لائنیں تھی اور وہ پیج جب آپ کھولیں گے تو وہ تین لائنیں تھی پہلے سے تھیordo Derek ہائی لائٹ کر دیں ہائی لائٹ کا بھی اس میں اپشن ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرص کلنا یہ پورا پیج ہے آپ نے کہا یہ اوپر کا جو پیرگراف ہے یہ مجھے لینا ہے تو آپ پہن لیں اور اوپر کا پیرگراف کاٹ لیں کٹ کر لیں مقدر کٹ کا اپشن بھی ہے وہ کٹ کر کے آپ آگے جائیں اور اپنی جو مجلس تیار کر رہی ہیں ورڈ فائل پر فر ایکزامپل اس پر جا کے اس کو پیسٹ کر دیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو کتابیں ہیں قرآن کی تفسیر ہیں یا تاریخ کی کتابیں ان سے بقاعدہ پیج آپ نے کٹ کیا اور اس پیج کو اٹھا لیا اس پیس کو اور پیسٹ کر دیا اپنی جگہ پہ جہاں بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ اس کو لکھنا نہیں چاہتے تو اس کو کیسے لکھیں تو آپ اس طرح لے سکتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے کتاب کھولی میں اتنی تفصیل ہے اب یہ تو مجھے نہیں معلوم میں سالے پانچ تک یہ سارا آہ پانچ بری تک کر پاؤں گا کہ نہیں آہ لیکن یہ کہ میں بہت جلدی جلدی جاؤں گا تفصیل سے بار بار اس لیکچر کو سن لیے گا انشاءاللہ کبھی موقع میں دوبارہ پریکٹیکل ریمانسٹریشن کم دیں گے اب یہ آگیا ہے کہ فرض کر لیں یہ آپ نے کتاب کھولی میں ٹیبلٹ کی بات کر رہا ہوں آپ نے کتاب کھولی ہاف اسکرین ٹیبلٹ کی ہے ہاف اسکرین آپ نے لکھنے کے لیے جھوڑ دی اب آپ یہاں پڑھ رہی ہیں اب یہاں پہ دو تین چیزیں آپ کو اچھی لگیں آپ کیا کرتے ہیں آپ نوٹ بک کھولتے ہیں اور اس کو لکھ لیتے ہیں اکثر آج کے لیے جو ہوتا ہوں آپ نے ٹیبلٹ کھولا ہے لپٹاپ کھولا اور جو اچھی چیزیں اس میں لکھ لیں یا کتاب جو کھلی ہوئے آپ کے پاس نوٹ بک پہ لکھ لیں آپ نے اس کی سکرین کو ہاف کیا وہ ہاف ہو جائے گی چھوڑی سے ہاف نہیں کریں گے اس میں پروگرام ہوتا ہے اس کو ہاف کیا ہاف کرنے کے بعد جو جو چیزیں یہاں پہ آپ کو امپورٹن لگ رہی ہیں یہاں پہ آپ لکھ لیں اسی ٹیبلٹ کی بات کر رہا ہوں اس کا جو پین ہے اس کو نکال گیا اس کے اوپر لکھ لیں آپ پھر آپ اس کو بند کر دیں جب بند کرنے بعد دوبارہ کھولیں گے تو وہ نوٹ بک جو ہے اس پہ وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی جو اس کتاب پہ ہیں تو ملدہ آپ اسی سکرین پہ آپ کتاب بھی پڑھ رہی ہیں جیسے ملدہ بلکل ایسے یہ تکیہ پہ آپ نے کتاب بھی رکھی ہوئی ہے اور اسی تکیہ پہ سائٹ پہ آپ نے نوٹ بک بھی رکھی ہوئی ہے اور آپ کتاب میں اسے دیکھ دیکھ کے لکھ رہی ہیں جو جو امپورٹن چیزیں تو سمجھ لیں یہ نوٹ پیٹ جو ہے یہ آپ کا تکیہ ہوگیا اس میں ہافی سکرین کی ایک پہ کتاب اور آدھی اس پہ آپ نے جو ہے وہ نوٹ بک رکھ لی تو بہت ساندھ اپشنز آگئے ہیں میں آپ کو پھر کہوں گا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ جہیز میں اپنی امی سے یہ اس طرح کے یہ اس پین ہے یہ ٹیبلٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ آ جائے گا ٹیبلٹ یہ اب اس کو ہاف کریں گے نوٹ فائف ہے یہ ہاں تو یہ جو ٹیبلٹ ہوتا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ پورا یہ آپشن آ جاتا ہے جب ٹیبلٹ لیں گے تو یہ ہافی سکرین ہو جائے گی یہاں پہ جو جو کتاب ہے وہ اس کو آپ پڑھیں گے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ لکھ لیں گے جب رائٹ پہ آپ لکھ لیں گے تو اس کو بعد میں آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں اچھا چاہیں تو آپ ٹائپ کر لیں اس کو ٹائپ میں بھی کر لیں گے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انڈرلائن کرنا چاہیں تو انڈرلائن بھی کر لیں آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہے جو مارکر سے لوگ کرتے ہیں نا یلو مارکر سے ہائی لائٹ وہ بھی مارکر ہو جائے گا بہت سارے آپشنز ہیں تو اس میں سستے موبائل سستے ٹیبلٹس بھی ہیں اور مہنگے بھی ہیں کوشش کریں سستے سے منظر گنجائش کے اعتبار سے آپ کوشش کریں لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے تمام خرچوں پر کٹو دی کریں اور خرچہ یا انویسٹمنٹ ٹیبلٹ بلکل ایسے ہی ہے کہ میں آپ سے کہوں گے ابھی پیسے جمع کریں اور بہت ساری کتابیں خرید نہیں کیونکہ آپ زاکرہ بن رہی ہیں اب تین دن پہلے میرے پاس فون آیا کہ سر آپ نے جو کتابیں کہیں دی میں نے کہا کب کہیں دی کہ نے آپ نے سر ایک لیکچر میں جب زاکرہ کی حوالے سے لیکچر دیا تھا اس میں کچھ کتابوں کے نام بتائے دے سر وہ تو ستائیس ہزار روپے کی ہیں وہ روحانسی صورت بن کے مجھے لگ رہا تھا وہ رو رہی ہیں کہ سر وہ تو ستائیس ہزار کی ہیں تو ہم نے کہا کیا ملتا ہے ابھی ہم یہ ستائیس ہزار کے مسئلے بھی ہم ہی حل کر رہی ہیں کیا معاشی مسئلے تو میں نے کہا میٹا آپ جائیں نیشنل بک فانڈیشن کا کارڈ بنا لیں تو ففٹی پرسن ڈسکونٹ پہ آپ کو مل جائے گا کہنے کہ سر میں نے معلوم کیا تھا وہ فائیو تھاؤزنڈ کی خریداری کی اجازت دیتے ہیں بس تو ہم نے کہا بس پانچ چھے لوگوں کو جمع کریں خاندان کے ان کے نیشنل بک فانڈیشن کے کارڈز بنائیں تو آپ ہاف اس پہ لے لیں اس کو بھی جھوڑے آپ پھر میں نے کہا کہ ابھی میں تین دن میں لیکچر دوں گا اسی بات پہ ستائیس ہزار کو زیرو اب ستائیس ہزار بکس پہ خرچ کرنے کی بجائے ستائیس ہزار کا آپ ٹیبلٹ لے لیں ستائیس ہزار کا لپ ٹاپ لے لیں جس میں آپ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں کی کتابیں آ سکتی ہیں یعنی دس لاکھ تک کی کتابیں کچھ مسئلہ نہیں ہے بلکل ایسا یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں گا کہ میں آپ کو چھوڑ دیا جائے اب ہوں گا میں لیاقت لیبریری وہاں چھوڑ دیا جائے یہ آپ کی ہوئی تو آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں لیکن آپ کو کہا جا کہ آپ جو ہے اتنے ہزار خرچ کریں اور ٹیبلٹ لے لیں تو لوگ کہ میں ٹیبلٹ کیوں میں کتابیں نہیں ہوں تو جب کتابیں ٹیبلٹ سمیت مل رہی ہیں اب آپ دیکھئے کبھی ہم آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹیبلٹ یہ کمپیوٹر آپ کو کہاں کہاں تک یہ انٹرنیٹ آپ کو کہاں کہاں تک لے کے جائے گا لوگوں کو بڑا افسوس کی طرح مجھے کہنا پڑتا ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہم پروگرسیف مائنڈ نہیں ہیں ویسے تو بیدت بیدت ہم بہت کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم سمجھتے شاہد یہ بیدت ہے کمپیوٹر بیدت ہے یہ فیس بک بیدت ہے یہ انٹرنیٹ بیدت ہے یا ہم ڈرتے ہیں کہ پتنی کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک ہی وقت میں کتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں میں نے بتایا ہے نا آپ کو تو ستائیس دار کی کتابیں ہیں یا پچاس دار کی کتابیں ہیں اس کی ملائے اب یہی ساری انمیسٹمنٹ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے تھوڑی ہے آپ کے بھائی کے لیے بھی آپ کی شوہر کے لیے بھی آپ کی امی کے لیے بھی آپ کی بیٹی کے لیے بھی آپ کی بہو کے لیے بھی ہے یہ چار پانچ افراد جو گھر میں رہ رہے ہیں کہ ٹین 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 تھاؤزنڈ شیئر کریں تو ایک لیپ ٹاپ خرید لیں یا ایک ٹیبلٹ خرید لیں تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں تو اچھا کچھ لوگ جو ہے یہ آپ کا نوٹ فائیو جیسے یہ یا آئی فون ہے یہ استعمال کرتے تو یہ میں کہوں گا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے یہ بھی اچھا ہو سکتے لگے آنکھوں کے لیے بہت زیادہ وہ ہے اگر آپ ٹریولنگ کر رہی ہیں اور مختصر وقت کے لیے کچھ چیز پڑھنی ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ مستقل بنی آدم اگر آپ کرنا ہے تو کم از کم یہ لیپ ٹاپ ہوں آپ کے پاس یا آپ بہت زیادہ پروگریسیف ہیں ٹیبلٹس کا پاکستان میں بہت زیادہ سکوپ نہیں ہے میں نے اتنا تلاش کیا آہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو دے تو دیں گے لیکن گارنٹی نہیں دیں گے کوئی تو پتہ چلا کہ تقریباً تمام ٹیبلٹ پاکستان میں چور راستے سے آتے ہیں تو ایک صاحب جا رہے تھے دو بج تو ہم نے وہاں سے مانگوایا تو لوگوں کو ٹیبلٹ کی مطلب وہ ہی نہیں ہے قدر جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک بک کی طرح ہیں بک کھول کے اپنے سامنے رکھتے ہیں آپ اور پیج پلٹاتے ہیں اب تو ویب سائٹ ایسی آگئی چھوڑیں آپ ویب سائٹ جو قائم کی ویب سائٹ ہے اس میں کتابیں اس طرح اپلوڈ کی گئیں لوگ کیا کہیں سر مزہ ہی کچھ اور ہے کتاب کا آپ یوں صفحہ پلٹیں سوڑپ جیسی آواز آئے گی تو مدازل قائم نے اپنی ویب سائٹ پہ جو بکس اپلوڈ کی ہیں اس کا اندازی ہی ہے کہ آپ پیج پلٹیں گے جب ہاتھ سے پیج پلٹیں گے اس کا ملکل صفحے جو ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ واقعی صفحے ہیں جیسے سوڑپ جیسی آواز آئے گی پھر وہ اوڑتا ہوا جو ہے وہ پلٹے گا تو وہ اوریجنیلیٹی اس طرح جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے بہرحال تو لیپ ٹوپ ہے اور موبائل ہے موبائل میں نے کہا کہ کم سے کم یوز کریں ٹریبلنگ کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو دنیا گھومائے یا پاکستان گھومائے جب جہاں جہاں جائیں گے تو وہ ایک آپ کی جیب میں پوری لیبریری موجود ہوتی ہے جیب میں تو ہے دنیا بھر کے ذاکرین اور علماء کے جو ہے وہ لیکچرز اور مجالس موجود ہوتی ہیں وہ جب چاہیں آپ جس سے استفادہ کر رہے ہیں تو بہرحال میرا ووٹ جو ہے پہلے یہ ڈیسٹوپ یہ لیپ ٹوپ کی طرف جائے گا اور اس سے زیادہ تھوڑا سا اگر آپ آگے چلے گے انشاءاللہ تو پھر آپ ٹیبلٹ پہ آ جائیں گے نہیں بھی میں کہوں تو انشاءاللہ پہنچ سال بعد آپ لوگ سب یہاں پہ ٹیبلٹ لے کے بیٹھے ہوں گے دس سال پہلے کی بات میں نے ویڈیو کلپ میں تھائیلینڈ یا کہیں کا پڑھا تھا کہ جہاں میں کلاس کے سارے بچے ٹیبلٹ لے کر آتے ہیں اسی ٹیبلٹ میں سارے کتابیں ہیں بلکہ کراچی میں ایک کالیج کھل بھی گیا ہے اے لیول کا کہ جہاں بچوں کو ٹیبلٹ دیا جاتا ہے مفت لیکن اس کی جو پرائز ہے وہ ففٹی تاؤزنڈ ہے پرائز کے اور میں اس کی فیس ہے وہ ففٹی تاؤزنڈ ہے آدمی کہتا ہے فٹ سہی دیا جاتا ہے ففٹی تاؤزنڈ پر مند جو لے گا اے لیول کالیج ہے تو اس میں ٹیبلٹ آپ کو دیا جاتا ہے فری ہو تو وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اس ٹیبلٹ میں سارے نوٹس ہیں سارے بکس ہیں اب اتنی ساری بک اتنا بڑا بیگ لے کے کون جائے آپ ٹیبلٹ لے کے پہنچ جائے اسکول اس ٹیبلٹ میں ساری کتابیں موجود ہیں کوپیز موجود ہیں آپ نوٹ بک لکھ رہے ہیں اب آپ کو معلوم ہے انگلینڈ میں اب رول آنے والا ہے انقریب کہ اب آپ لکھ کے اگزام نہیں دیں گے کیوں لوگوں کی ہینڈ ریٹنگ بہت خراب ہو گئی جیسے ہم نہیں ہوئی ہماری ہماریخہ خراب نہیں ہوئی کیونکہ ہم اورد觉得 لیکھتے نہیں ہے تو کھراب کیا ہوگی ہم رومان نور لکھ دیں گیریکٹ تو ہماری ہنٹ ریٹにگ کسی خراب ہوتی ہے ہم تو ٹیچ بھی نہیں کرتے آپ نے مقدس زمانے ہم وی생ی کی جسارت بھی نہیں کرسکتے تو میں رول ایک آنے والا ہے انگلینڈ میں کہ اب آپ جو ہے ٹائپ کریں گے اب جب پیپر دیں گے آپ تو آپ پیپر لکھیں گے نہیں اب وہ دن گئے گوز آر دیز کہ جس کی ہینڈ ریڈنگ اچھی ہوتی تھی وہ بڑا اچھا سٹوڈنٹ کہلاتا تھا اب جس کی ہینڈ ریڈنگ سب سے خراب ہوتی وہ ڈاکٹر کہلاتا تو انگلینڈ میں بھی یہ رول آگیا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ ٹائپ کریں گے آنے والا انقریب تو سٹوڈنٹ کو ہم اجازت دیں گے وہ ٹائپ کر کے اپنا آنسر کیونکہ جس انداز سے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹیکسٹنگ میں تو ڈشنری خود آٹو کریکشن پر ہوتی ہے اور وہ خود کریکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی چیزیں تو وہ کہہ رہے کہ اب آپ ٹائپ کریں گے اب آپ لکھیں گے نہیں میں نے خود ایک ساپ کے بارے پڑھا وہ نوویل لکھ رہے تو بتا رہے تھے میں نے پورا نوویل جو ہے ٹائپ کیا لکھا نہیں ہے تو آج کل جو ہے وہ ٹائپنگ ابھی میں آپ کو ایک نئی چیز بتاؤں گا ٹائپنگ میں بھی آپ حیران رہ جائیں گے کتنی آسان ٹائپنگ آگئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اندھا بھی جو ہے وہ بڑی آسانی سے ٹائپنگ کر لے بہرحال استعمال کے حوالے سے ہم بتا رہے تھے کہ اب تک جو میڈیا یوز ہو رہا تھا فوکس ہو رہا تھا اس میں کھیل مزائیہ فلمیں ڈرامیں اب بہت زیادہ فوکسڈ ہو گیا ہے آپ کا ایک ووٹسپ گروپ ہے خیر البریہ ناجیہ خیر البریہ مسئلن ایک گروپ ہے اس پہ آپ چلے جائیں اس پہ جو ہے فقط مناظراتی صورات جواب ہوتے ہیں آپ کو آپ کے ذہن میں جو بھی کونفیوزن ہے اس پہ ڈال دیں وہ جواب دے دے گا مرن ایک ٹیلیگرام پہ گروپ ہے آگستانی یا فقی مسائل کا آپ سوال لکھیں جواب دے دے گا مسئلن ایک گروپ ہے ریفرنس پوائنٹ اس میں مدر بکس کے بارے میں صرف بات ہوتی ہے تو فیس بک پہ سرکلز ہیں سوشل سرکلز ہیں مثلا واتس اپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں انسٹرگرام پہ گروپ بنے ہوئے ہیں اب وہ گروپ جوائن کر لیں اس گروپ میں جوائن کرنے کے بعد آپ بلکل پرسکون ہیں کہ میرے مطلب کی چیزیں آئیں گے کیونکہ میرا ہم خیال گروپ ہے تو جس کو جو قسم کا گروپ کس کو کھیلوں کا ہوتا ہے کس کو سیاست کا شوق ہوتا ہے لوگوں نے اپنے اپنے گروپ فیملی گروپ بنائے ہیں تو آپ کی فیملی سے مطالق جو باتیں ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں تو اب یہ جو ہمارا گروپ ہے یہ جو ہمارا انٹرنیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا ایک تو ہوتا میڈیا میڈیا کیا ہوتا ہے جسے اخبار ہے رسالے ہیں ٹی وی ہیں ریڈیو اب تو خیر تقریباً ختم ہو گیا ہے یہ سب میڈیا کہلاتے ہیں میڈیا تو یعنی کمینیکیٹ ایک جگہ سے سوشل میڈیا کیا فرق ہے میڈیا سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا میں آپ خود کرتے ہیں گروپ آپ خود پیٹ فارم کرتے ہیں آپ خود آہ سوشل میڈیا کرتے ہیں میڈیا کرتے ہیں مثلا فیس بک پہ آپ نے پیج بنایا اپنا ڈیٹس سوشل میڈیا آہ ووٹس اپ گروپ بنایا آپ نے ڈیٹس سوشل میڈیا انسٹرگرام میں سوشل میڈیا جس میں عوام یا ایک عام آدمی خود جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہے خود ہی اپنی گروپ بناتا ہے خود ہی اپنا سوشل سرکل تشکیل دیتا ہے آپ کو کوئی لیسنس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹی وی چیلنز کی طرح آپ کو کوئی جو ہے وہ سینسر شپ میں اپنی مووی نہیں دینی ہوتی کہ وہ فدوغن لگائے بچ جو جیز ہے آپ نے ویڈیو بنائی ڈال دیں جو جیز ہے آپ نے لکھا آپ نے اس پر ڈال دیں جو چاہیں شیئر کر لیں آپ اس کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا اب سوشل میڈیا ٹھیک ہے اس میں بری باتیں بھی ہیں کہ آدمی جو ہے جس نیچر کا ہوگا اس نیچر کی چیزیں ڈالے گا تو بھئی آپ اس آدمی سے تعلق نہ رکھیں اس سوشل گروپ کو جوائن نہ کریں آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں بس وہی گروپ ہوگا تو جس قسم کا نیچر ہے آپ اسی قسم کا جو ہے آدمی جو ہے وہ گروپ تیار کرے گا تو خود مجلس کی تیاری کے لیے اگر آپ مجلس کے تیاری کے لیے نکلیں کہ میں انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کروں ہوں ہم تو یہ سمجھ دیں انٹرنیٹ جو ہے وہ بس آہ اس کی چیز ہے آہ خراب کرنے والی چیز ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب نیا نیا انٹرنیٹ آیا تھا ہمارے آن کراچی میں تو ہمارے انٹرنیٹ کیفے کھلے تھے یہ میں آج سے بتا رہا ہوں تقریباً بیس سال پہلے کی بعد انٹرنیٹ کیفے اور بڑے مشہور تھے ابھی ابھی بھی تھوڑے بہت کیفے آپ کو محلوں میں مل جائیں گے کیفے اب تقریباً ختم ہو گیا انٹرنیٹ کیفے اس زمانے میں بڑے بڑے مشہور فور سٹار کسیم کے ریسپرونٹس ہوا کرتے تھے کلیفٹن پہ ڈیفنس پہ اور لوگ آ کے آ کے بیٹھتے تھے لوگ آرڈر دیتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اور انٹرنیٹ یوز کرتے تھے اس کا نامی انٹرنیٹ کیفے پڑ گیا تھا اور فائیف ہنڈرڈ روپیز پر آور فائیف ہنڈرڈ روپیز پر آور اور وہ بلکل ایسی ہے تھے انٹرنیٹ کیفے جیسے کیسینوں جیسے برائیوں کے اڈے ہوں اس طرح کی وہ مشہور ہوتے اس زمانے میں نے آپ کو بتائے نا کہ جب چیز آتی ہے تو میس یوز ہوتی ہے لیکن پھر بعد میں لوگوں کو ہوش آتا ہے کہ اس کو کس طرح یوز کرنا چاہیے تو ہم انٹرنیٹ کیفے کلیفٹن پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ایک سٹوڈنٹ آیا تو ہم نے کہا بھئی تم آ کے دیکھ لو ہم کیا کر رہے ہیں اس پہ ایمیل چیک کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تو شروع میں جب آیا تھا لوگ اس طرح یوز کرتے تھے لیکن جب لوگوں کو ہوش آیا کہ بھئی نہیں یہ بڑی پولٹیف چیز اگر آپ چاہیں تو اس کو اچھی طرح استعمال کر لیں بیٹھ چھوڑی ہے آپ کے گھر میں آپ نے کبھی سوچا کہ میں اس سے کسی کو قتل کروں گلہ کٹوں آپ پیاس کٹتی ہیں سبزی کٹتی ہیں اسی چھوڑی سے انگلینڈ میں ایک بہن نے دوسری بہن کو قتل کیا ہاو مینی سٹیپس سکسٹی ایٹ سٹیپس اڈسٹ وار کیا اس نے اڈسٹ ابھی میں ایک مہینے پہلے کی نیوز بتا رہا ہوں میں آپ کو وہی چھوڑی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اسے قتل کروں گا سکسٹی ایٹ سٹیپس اڈسٹ وار کی ایک بہن اب کیا تھا وہ سٹوری بلکل ڈیفرنٹ آپ کہیں گے صحیح کیا اب یہ جب آپ اس کی سٹیوری سنے ہیں اب آجائیں احتیاط میں وقت کا زیاں جی بلکل بلکل زیاں ہے اگر آپ فوکس ہو کے نہیں اب آپ ایسی آکے بیٹھ گئے چلیں دیکھیں کیا آیا کیا میسیج کیا انٹرنیٹ اور کیا ویب سائٹ یقینن you are going to waste your time اگر آپ کے پاس ٹارگیٹ نہیں ہوگا مجھے کون سی ویب سائٹ دیکھنی مجھے کیا کام کرنا ہے کتنے گھنٹے بیٹھنا ہے تو آپ اپنا ٹائم زائے کریں گے اور یقین کریں انٹرنیٹ سے زیادہ time کوئی چیز دنیا میں نہیں زائے کر سکتی اتنا زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ ٹائم زائے کرتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ انہی لوگوں کا ٹائم زائے کرتا ہے جو بے مقصد بیٹھتے ہیں کہ دیکھیں آہ کیا ہو رہا کیا کر رہا ہوں ایسی انٹرنیٹ میں بیٹھا ہوں کیوں بیٹھے ہو ایسی دیکھ رہا ہوں کیا ہے نہیں اگر آپ نے یہ سوچ کی بیٹھا یا ٹی وی پہ ہم اکثر بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پروگام آ رہا ہے کیوں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا پروگام دیکھنا ہے یہ کیوں یہ کیوں کہہ دیا آپ نے کیا پروگام آ رہا ہے پروگام تو آتا ہے آپ کو بہکانے کے لیے آپ کو گمرا کرنے کے لیے اپنی مارکٹنگ کرنے کے لیے اپنی پروڈکس کو سیل کرنے کے لیے انٹرنیٹ بھی اسی طرح ہی ہے اس میں بھی ایڈبرٹیسمنٹ ہوتے ہیں پہلے سائٹ میں چل رہے ہوتے ہیں اب بیچ میں چل رہے ہوتے ہیں آپ خبر پڑھتے پڑھتے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں بیچ میں ایک ویب وہ ایڈویڈیسمنٹ آ جاتا ہے اب تو یہ ہو گیا کہ ایڈویڈیسمنٹ آتا ہے اب اس کو کراس کریں وہ دوبارہ آ جائے گا پھر کراس کریں اس میں لکھا ہوا جاتا ہے do you want to leave the website do you want to leave the page آپ کہتے ہیں نہیں اور پھر وہ آپ کو مجبور ہو جاتے ہیں تو بہرحال ان مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا یہ بلکل ایسے یہ کہ آپ کہاں بھی میں گھر سے باہر نہ نکلوں بلکل ایسے یہ آپ کہاں بھی میں شہر اور علاقہ چھوڑ دوں آپ دنیا چھوڑ دوں پھر کہیں جا کے تقویٰ اور پریزگاری اختیار کروں تو پھر پہاڑ میں جنگل میں یا سہرہ میں جا کے یہ آپ کے قواہش پوری ہو سکتی ہے مذہبین عرفات بہت زیادہ ہیں الاسلام ڈاٹ اور جی کتنا اچھا نام ہے الڈیش اسلام ڈاٹ اور جی کتنا اچھا نام ہے کون سی ویب سائٹ آپ کلک کرنا پسند کریں گے الاسلام ہے الڈیش اسلام الاسلام سب نے کہا الاسلام یہ خادیانوں کی ویب سائٹ ہے الاسلام ڈاٹ اور جی خادیانوں کی ویب سائٹ آپ کھولیں اتنی اچھی پرباہر قسم کا جو اس کو سینیریو ہوگا اخلاقیات اور قرآن اور تفسیر تمام چیزیں موجود ہوں گی آپ پڑھتے چلیں کتنی اچھی ویب سائٹ ہے بعد میں پتے دلتا آپ کو الاسلام تو do not go for الاسلام go for الڈیش اسلام ڈاٹ اور جی that is the biggest website of shia books لکھیں نہیں لکھیں نہیں بلکل نہیں لکھیں تمام چیزیں لکھی بھی ہیں printout آپ کو at the end of the lecture مل جائے گا گھبرائیں مت صرف سنیں تو آپ نے دیکھا تھوڑا سا فرق ہے الاسلام ڈاٹ اور جی اور سب نے کہا الاسلام ہم نے کہا الڈیش اسلام ڈاٹ اور جی تو جو بہرحال اس میں شامل ان سامنے مجھے خود بتایا تھا کہ جب انہوں نے بتانے لکھیں کہ الاسلام مطلب لکھے گا الڈیش اسلام میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیوں اتنا اسٹریس دے رہے ہیں ڈیش پہ ڈیش کی کیا اہمیت ہوتی ہے تو یہ فرق ہوتا ہے الاسلام اور الڈیش اسلام میں تو یہ مذہبی انہیں رفات ہیں جو آپ کو کہاں سے کہاں سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں ووٹس اپ پہ جو رفات آتی ہیں لوگ اپنی مذہب مرضی سے کلپ دیتے ہیں ویڈیو کلپ دی اور اپنا تفسرہ بھی لکھ دیا یہ ایسے ہیں ویسے ہیں میرے خیال میں یہ خود مشتہی بھی بن گئے اور خود جو ہے اپنا فتوہ دے کے سرکولیٹ کر دی آپ نے مجلس کو بھئی آپ کو کیا پہنچتا ہے کہ آپ کسی بات پہ کسی چیز پہ کسی مراسم پہ کوئی کمند کریں یا کسی خبر پہ اپنا فتوہ آزائی کریں اور وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں فیک فوٹوز آپ جو ہیں وہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے مسئلہ نام نے اسامہ بن لادین شیخ سینڈ ویڈا ہنری کلنڈن وہ فوٹوگراف آئی لوگوں نے فوراں سرکولیٹ کرنا شروع کر دی دیکھے ہیں ان کے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہنری کلنڈن سے ہاتھ ملا رہے ہیں پھر نیچے آیا کہ this is the photo which got the first prize in fake photoshop photoshop کا مقابلہ ہوا کینیڈا میں کہ فوٹوگراف میں manipulation کر کے کون اچھی فوٹوگراف پیش کرے گا تو وہ اسامہ بن لادین کی جگہ کوئی اور شخص تھا گلوکار جس نے ہیلوی کلنڈن سے ہاتھ ملایا تھا انہوں نے اسامہ بن لادین کی تصویر اس پر ڈال دی اور انہوں نے دیکھیں آپ نے فرس پرائس لیا تو اس طرح بہت ساری فوٹوگراف بھی جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی ہیں اور بہت جلدی جلدی آپ جو اس کو فوروڈ کرتے رہتے ہیں کاپی پیسٹ کرتے رہتے ہیں بھائی تو وہ یہ بھی انحرافات کا ذریعہ ہوتی ہے بد نظری is the biggest یہ ایسا ٹاپک ہے اس کو ملک سے کبھی ڈسکس کر لیں گے یہ سب سے بڑا نقصان ہے اور یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ بچارے لوگ بات کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں پیرنٹس بھی شرماتے ہیں بچے بھی شرماتے ہیں کرتے میں نہیں شرماتے بات کرتے میں شرماتے ہیں تو اس سے برحال بچنا چاہیے اور اس کی ایک اپنی ایک وہ ہیں بیک گراؤنڈ اثرات ہیں سب سے پہلا نقصان بد نظری کا جو آدیس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی حلاوت چھیل لیتا ہے جو ہم کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا عبادت میں پتہ ہی نہیں چلتا نماز کا پڑی کب ہاں کام خدام ہوئی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان بد نظری کر رہا ہوتا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کب میں اس مرشل سے گزر گیا بارہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں ان کو یہ یہ حدیث سنا دیا گیا سنا دیا گیا کہ جو شخص بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہو بالکل ایسا ہی ہے کہ جس نے مولا علی کو ساٹھ مرتبہ قتل کیا ہو یہ حدیث سنا دیئے گا اخبار علی علی کی کہ بد نظری کرنے والا شخص ایسا ہے کہ اس نے ساٹھ مرتبہ اب آپ یہ کریں کہ یہ حدیث لیکھ کے اپنے ڈیکس ٹاپ پہ ڈال دے جب بھی یہ گناہ ہوتا ہوا ہوگا رک جائیں گے آپ یہ حدیث پڑھ کے یا کسی مقدس مقام کا روزے کا آپ آہ بیک گراؤن ڈال دے یا بار بار اپنے بچوں کو اپنے جونئرز کو اس بات کی تلقیم کرتے رہے تو بھی نقصان الگ ہے بیک بون آہ انگلیوں کا درد آئی سائیڈ جو کمزور ہوئی لوگوں کی ہماری جو آئی سائیڈ پہلی مرتبہ اسی وجہ سے کمزور ہوئی تھی تو جو بہت زیادہ کانٹینئوس کام کرتے ہیں ویڈاؤڈ گیونگ ریسٹ تو ان کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے تنہائی سیکھولوجیکل ڈیسارڈرز ڈیمن آہ آہ شیزفرینیا اور لوگوں سے ریالیٹی سے بلکل الگ تھلگ ہو جانا یہ بہت ڈیسارڈرز ہو رہے ہیں ایسے سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو چودہ چودہ گھنٹے مسلسل انٹرنیٹ میں بیٹھے رہتے ہیں صرف چیٹنگ گپ شپ اور اول ٹی سی دی ویب سائٹس کو بندب سرف کرنا ان کا کام ہوتا ہے تو یہ سب بھی ہو رہا ہے لیکن ہم نے وہی بتایا کہ اس دنیا میں آپ آئے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں تو کیا آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں کیا آپ وہ تمام کام کر رہے ہیں نہیں آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے آپ شاپنگ سنٹر جائیں شاپنگ سنٹر میں موجود تمام چیزیں ہم لے لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں اردو بزار جائیں ہم ہر دکاندار بلا رہا ہوتا باجی ادھر آئیے بادی ادھر ہیں اب اس رابی سنٹر جائیے ہر دکان دار بلاردہ باجی ہمارے پاس یہ کپڑا ہمارے پاس وہ کپڑا تو کیا آپ ہر کپڑا لے لیتی ہیں نہیں لیتی ہیں ہر دکان بیجاتی ہے نہیں جاتی آپ کو اپنے مطلب کا کپڑا اپنے مطلب کی پروڈکٹ لینی ہے آپ کو اپنی جیب کا خیال کرنا ہے بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنا ڈائم ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کس مقصد کے تحت یہاں بیٹھی ہوں تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سے استفادہ اٹھائیں گی یہ بس تھوڑی سی گفتگو تھی آہ کم گھرچ بالا نشین کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ کم آہ پیسوں میں آپ کے پاس بہت زیادہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ فرنیچر نکال کے کاربیٹ بچھا لیں اور جو پیسے بچے ہیں اس کا لپ ٹاپ بھرینے کوئی ضرورت نہیں ہے فرنیچر کی اتنے خیمتی صوفوں کی اور اتنے خیمتی جو ہے وہ بیڈروم سٹ کی یہ اگر کرنا چاہیں تو یہ بھی کر لیں لیکن کیونکہ آپ انٹرنیٹ اور موبائل اور لیپ ٹاپ آپ کو لائبریری دے رہا ہے کتابیں دے رہا ہے ہم اکثر بچپن میں کتابوں کی لائبریری جائے کرتے تھے تو سوچتے تھے کہ کاش یہ دکان ہماری ہوتی ہے اگر ہماری ہوتی لوگ یہ کسی نے پوچھا آپ کیا کرتے ہم نے کہا کہ ہم تالہ رکھا کے اندر بیڑھے آتے اور مزی سے روزانہ ایک ایک کتاب ختم کرتے تو بالکل جیسے ہی کہ انٹرنیٹ آپ کو کسی لائبری میں اگلی پکڑ کے لے آکے چھوڑ رہا ہے جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کتابیں ہیں کتابیں نہیں بلکہ آرٹیکلز ہیں آپ دیکھیں نا نہ صرف کتابیں نادر کتابیں پرانی کتابیں مدر بکس آپ کی یہ جو ہے تفسیر نمونہ ستتائیس جلدے ہیں ستتائیس جلدے ہیں ہمارے پاس اب کتنے سال ہو گئے ہم نے اٹھ کے اس کو نکالا نہیں ہے اس کا ملکہ بھی نہیں کھولا ہے انٹرنیٹ بھی کھولا ہے ملکہ دو تین سال سے ہم نے موجود ہے کتاب ملکہ پوری ستائیس جلدے ہیں لیکن کون اٹھے بارویں جلد نکالے پھر تیرویں جلد نکالے پھر صفحہ نمبر کھولے پھر انڈیکس بھی جائے یہاں پہ آپ ٹائپ کر دیں جلد نمبر یہ صفحہ نمبر یہ آپ کو چیز مل جائے گی تو جب ستائیس جلدے ہیں اور یقین کریں جب ریفرنس بک کی بات آتی ہے تو ریفرنس بک میں تو وولیومز ہوتے ہی اتنے ہیں ہسٹری کی بکس ہی ہوتی ہے اس میں کئی کی وولیومز ہوتے ہیں تو سب جیزیں آپ کو مل جائیں گی اچھا اس میں انٹرنیٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو عوامی سوچ بھی پتہ جل جاتی ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں عوام کس پر سوچ رہے ہیں عوام کس پہ زیادہ زور دے رہے ہیں عوام کی نزدیک کس مسئلے کا حل کس طرح ہونا چاہیے تو عوام سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں گلی کی نکڑ پہ آکے نہیں بیٹھ سکتے آپ بسوں میں سفر کر کے لوگوں سے ڈسکس نہیں کر سکتے آپ کسی پارک میں جا کے کسی اجنبی سے بات نہیں کر سکتے آپ کو یہ تمام لوگ انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے یعنی ان کے آئیڈیاز ان کے آئیڈیالوجی وہ کیا چاہتے ہیں کیا سوچتے ہیں تو جب عوام کی باتیں آپ کو سوچل میڈیا پہ مل جائیں گی تو آپ بڑے آرام سے اپنی بات کو مجلس میں پیش کر سکتے ہیں مثلا آج کل معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے آج کل معاشرے میں یہ بیماری پھیلے بھی آج کل لوگ اس طرح کی سوچ رکھ رہے ہیں تو وہ سوچل میڈیا سے آپ کو مل جائے گا سوچل میڈیا جو ہے وہ آپ کو جو ہے بتلا دے گا کہ ہمیں کس طرح کی مجلس پڑھ نہیں ہے اور کیا بولنا ہے اچھا مخالفہ نہ سوچ آپ کے دشمن کیا سوچ رہا ہے یہ تو ناممکین ہے تقریب پاکستان کی جیسے محل میں آپ اپنے مخالفوں کے ساتھ بیٹھیں گے کیا اپنے مخالفوں کی کتابوں کی دکان پہ جائیں گے کیا ان سے وہ کتابیں مانگیں گے تو آپ ویسی ہٹ لسٹ پہ رہے ہیں اور جب آپ مخالفہ نہ سوچ رکھنے لوگ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ملے اٹھے بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا تو یہ کتابیں انٹیشیا کتابیں انٹی اسلامی کتابیں سارا material آپ کو یہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا آپ کو انہیں کتابیں کھنگالنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ انٹرنیٹ پہ موجود ہے اب آئیے practical steps کی طرف کہ ہم جو ہے اپنی مجلس کی تیاری میں step by step کہاں جائیں گے اور کس طرح سے استفادہ کریں گے بس میں آپ سے شروع کرنے سے بہلے اب ہم practical steps کی طرف جا رہے ہیں دعا دعا کرواؤں گا کہ آپ نے دعا کیجئے گا ہمارے انٹرنیٹ کے signals بہت اچھی ہوں اگر انٹرنیٹ کے signals اچھے ہوئے تو بہت اچھی طرح میں آپ کو سمجھا پاؤں گا practical steps کی کس کس طرح کیا کیا آپ کو کرنا ہے اگر نہیں ہوئے تو پھر ہمیں ہم نے ایک alternate option بھی رکھا ہوئے اس کی طرف چلے جائیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہمارے انٹرنیٹ کا جو ہے وہ نیٹورک یہاں پہ اچھا ہوئے درود بڑھ دیں اور دعا بھی کر دیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ محمد باہی محمد باہی محمد باہی محمد باہی سب سے پہلے سوال question mark آپ کے ذہن میں آئے گا وہ یہ کہ سر وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن جو کچھ آپ بتانے جائیں گے most of it will be in English ہم تو اردو speaking ہیں ہم تو اردو میں مجلس پڑھنے ہیں ہم تو اردو میں کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم اردو میں لکھیں گے تو جب ہم keyboard English میں ہوگا ہمارے سانے اردو کیسے لکھیں گے تو اس کا کیا حال ہے اور سب سے پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے مجلس کی تیاری میں انٹرنیٹ کے استعمال کی حوالے سے سب سے پہلا سٹیپ ہے آپ اس کی screen پہ آ رہا ہے اردو font software یہ آپ کو install کرنا پڑے گا یہ آپ کے اس پہ جو ہے موبائل پہ اس کے اندر inbuilt ہے اب اس کے اندر آ گیا ہے آپ language option میں جائیں آہ texting میں language option میں وہ keyboard دے دیں گا keyboard دے دیں گا آپ لکھتے چلے جائیں لیکن انٹرنیٹ میں مثلا یہ جو tablet یہ ہے laptop اس میں جو ہے option آہ انٹرنیٹ سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا منہ جو tablet ہے اس وقت tablet میں بھی inbuilt ہے language کا section تو اس میں آہ 50-60 languages ہوتی ہیں جو language کا keyboard جو language میں آپ لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدلللہ signal سے ہی آ رہے ہیں دیکھیں یہ website ہے یہ میں نے لکھ دی ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کو click کر دیا ہے click کرنے پہ جو ہے mbilal m.com بہت ساری website سے اس میں یہ جو ہے وہ اردو کا font ہے جو کھل جائے گا page آپ اس page اس software کو download کیجے گا پھر آپ کا keyboard رہے گا تو انگلیش میں buttons رہیں گے لیکن جب آپ لکھیں گے تو اردو لکھا جائے گا آپ لوگ کے پاس ہے کسی کے پاس بہت کم کے پاس اس کا مطلب ٹھیک ہے جی بہت ساری بہت ساری website سے بس میں ایک example کے لیے دیکھیں ایک ایک جیس کی کئی ویبسائٹس ہیں وہ تمام دکھانا ممکن نہیں ہے بس ایک example کے طور پر اب دیکھیں اب یہ جو چیز ہے یہ اردو میں بھی دستیاب ہے اب آپ یہاں بھی گئے آپ نے جو ہے وہ page کھلا اور یہاں پر ایک تھوڑی سی وہ demonstration بھی دیوی ہے کہ آپ جہاں وہ کس طرح لکھیں گے جب آپ یہ program install کریں گے تو یہ program install کرنے کے بعد یہ option آجائے گا کی بورڈ مطلب کی بورڈ میں فرض کرنے کیوں لکھاوا ہے تو اب کیوں پریس کریں گے تو کاف آئے گا ایس لکھاوا ہے تو ایس پریس کریں گے تو سین آئے گا اس لئے جب آپ shift کا button دبائیں گے تو اور زیادہ option آجائیں گے یعنی کیوں کی جگہ کاف نہیں آئے گا برگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھاوا جائے گا اسی طرح جو اب صاد ہے ایس ہے اس کی جگہ سین نہیں ہوگا بلکہ سین کی جگہ جو ہے وہ سادہ جائے گا اس طرح پہلے آپ نے ڈی لکھا تھا تو ڈی کی جگہ جو ہے وہ پہلے ڈال تھا اب جو ہیں وہ ڈال آ جائے گا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ وہ آ جائیں گے اسی طرح مزید نیچے جائیں گے تو نیچے اور زیادہ option آ جائیں گے مطلب alter کے option option آ جائیں گے آپ کے پاس اسی طرح مزید تو یہ وہ keyboard ہے جو آ جائے گا جب keyboard آپ کا اوپر آ جائے گا تو اس میں آپ جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو وہ جو ہے اردو میں لکھے گا یعنی کی بورڈ آپ کا انگلیش میں ہوگا اور یہ آپ کو اردو میں بتائے گا اس کے بعد جب کی بورڈ آپ کا اردو میں کنورٹ ہو گیا اب آپ چاہے گوگل پہ جائیں یا کہیں اور جائیں جب بھی آپ لکھیں گے وہ اردو میں لکھے گا جب اردو میں لکھے گا اور آپ انٹر کا بٹن نبائیں گے تو وہ تمام اردو سے ریلیٹیڈ ویب سائٹ وہ جو ہے وہ کھول دے گا آپ کی اچھا یہ بات ہو گئی آپ کی اردو فونٹ جو آپ کو سب سے پہلے اپنے اس میں وہ کرنا ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چائپنگ بڑا مشکل کام ہے یہ ہم کیسے کریں تو وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ دنیا بھر کے چیزیں رکھ دی ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا بس بٹن دمانا پڑے گا خانہ کھانے کے لیے بٹن ہے پانی کے لیے بٹن ہے کپڑوں کے لیے بٹن ہے اسکرین کے لیے بٹن ہے ناکر کے لیے بٹن ہے بیگ ہوم ورک ٹیوٹر کے لیے یہ بٹن ہے ابو بٹن کون دبائے گا تو ہمارا یہ حال ہو گیا اب ٹائپنگ ہم بات کریں گے کہ سر ٹھیک ہے اردو ٹائپنگ انگلیش ٹائپنگ سب ٹھیک ہے لیکن ٹائپنگ کون کرے گا اب آپ کو ٹائپنگ نہیں دورت نہیں ہے اب ٹائپ ٹیکنک آ گئی ہے ٹائپ ٹیکنک کیا ہوتی ہے کہ آپ کے موبائل میں فرض کر لیجئے کہ اپشن ہے تو آپ کو بس اپنی انگلی موف کرنی ہے پریس نہیں کرنا ہے صرف انگلی موف کریں گے تو آ جائے گا مثلا یہ دیکھیں اس میں یہ آپ کو بتائیں گے کہ پہلے ہیں کہ ٹائپ لٹیکنہ ہے آپ کو ٹے ای پی آپ نے پریس کیا ٹی الگ اے الگ پی الگ پھر کہیں کہ ٹائپ لکھا وہایا ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کہ نہیں مجھے جو ہے وہ ٹائپ نہیں کرنا ہے بھلے آپ کو سکیچ کرنا ہے سواپ کرنا ہے موف کرنا ہے فنگر کو تو یہ فنگر کو صرف موف کریں گے پریس فرض کرنے آپ کو لکھنا ہے ٹی آر اے سی اے یہ سپہلنگ ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے اپنی انگلی کو T سے شروع کیا گھمانا R پہ گئے A پہ گئے C پہ گئے پھر E پہ گئے ٹریس لکھاوا آگیا اسی طرح فرض کر لیں آپ کو Eچ لکھنا ہے E پہ گئے پھر A پہ گئے C پہ گئے پھر H پہ گئے Eچ لکھاوا آگیا اس کے اوپر تمنطب آپ کو صرف اپنی انگلی کو اس طرح ہلانا ہے اسی کے اوپر اور جو جو words اس spelling کی رہ میں آئیں گے اس word پہ اپنی انگلی گھماتے رہنی ہے اور جہاں وہ word end ہوگا وہ جو ہے آخری لفظ ہوگا آپ کو دیکھیں اب یہ تیزی سے لکھ رہے ہیں trace each word یہ بلکل آپ کے اب جو موبائل آگئے ہیں ان میں جو especially جو touch screen ہے کہ جیسے سلام how are you اچھا یہ بھی بتا دوں اب آپ یہ نہیں کہیں گے یہ western technique ہے اور پتہ نہیں وہ لوگ تو لکھنے کے عادی ہیں ہمارے لئے تو ذرا مشکل ہے Guinness book of world record کے مطابق swipe technique یعنی swipe typing کا جو world record ہے وہ پاکستانی کے پاس ہے سمجھے آپ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ swipe technique کیا ہے اور swipe technique کا جو master ہے جو fastest right لکھنا ہے وہ وہ پاکستانی ہے اس کا Guinness book of world record میں نام ہے تو مطلب آپ کو جو ہے وہ competent ہونا چاہیے ٹھیک ہے you should be competent enough ٹھیک ہے اچھا اب آپ یہ کہیں گے اور یقیناً آپ کہہ رہے ہوں گے کہہ نہیں رہے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے کہ سب یہ انگلیش انگلیش چھوڑیں سر یہ کچھ اردو اردو پہ آئیں ہم تو اردو میں مجلس پڑھیں گے اردو میں وہ کریں گے ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہوگی اور بری نہیں ہوگی اور غلطیاں بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ لوگ اردو لکھتے ہی نہیں ہیں ہم تو رومن اردو لکھتے ہیں تو اس کا بھی تور موجود ہے مسئلہ یہ ویب سائٹ ہے آپ لکھیں گے ہم لوگ تو میسیج اردو میں رومن اردو میں کرتے ہیں یعنی تم کیسے ہو تی یو ایم تم تی یو ایم تم کیسے ک ا 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 س وئ اس طرحہ نا آپ لکھیں گے رومن اردو میں اور لکھاوا کیسے آتا ہے اس ہی میں آتا ہے نا تی یو ایم لیکن اب اردو میں آئے گا لکھاوا یہ ہے آپ لوگ کی پاس ویب سائٹ کس کے پاس ہے نہیں ہے یہ موجود ہے گوگل والوں نے پاکستانیوں کے لئے بنا بھی دیا لیکن ہم اب یہ تک بے خبر ہیں یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے جس میں آپ لکھیں گے اردو میں اور آئے گا یہ دیکھیں غور سے دیکھیں جی کیا کیسے ہو کہ اے آئی ایس اے وائی کیسے نا لیکن آرہا ہے اردو میں لکھاوا کیسے ہو کیا کر رہے ہو کہ اے آر کر لیکن اردو میں آرہا ہے کر رہے ہو کر رہا ہو خیر انہوں نے لکھ دیا اسی طرح انگلیش میں وہ لکھیں گے اے جے آج آئے گا علف مدہ اور جن ویڈیو دیکھیں انہوں نے جو ویڈیو لکھا ہے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو میں انہوں نے لکھا ہے و آئی ڈی ای او ویڈیو لیکن واو یہ ڈال یہ واو آیا یعنی آپ لکھ لیں اور آمن اردو میں اور وہاں پہ جو آرہا ہے وہ اردو میں اب آپ کہیں گے کہ سر آپ جو ہے وہ اتنا لکھوائیں گے تو ہماری انگلیاں تھک جائیں گی تو کوئی اور نسخہ بتائیں انگلیش میں نا اردو دکھاتے ہیں بھی آپ کو ابھی تک آپ نے اس میں اس میں ہیں آپشن بھی میں آپ کو وہ کر کے بھی بتاتا ہوں کہ اب میں انگلیش میں بولوں اس میں لکھاو آ لیا گا انگلیش میں لکھاو آ لیا گا ٹھیک ہے لیکن اب اردو کا بھی آ گیا یہ ہی تو اصل نیوز ہے جی یہ دیکھیں آپ اس بندے نے منائی اس کو انگلیش نہیں آتی آپ دیکھئے گا اب آپ جہاں پہ دیکھیں گے کمال کے میں جو ہے میں اردو میں ٹائپ کروں گا تو جہاں سے میں کیون ہی چیز کر لیتا ہوں اردو میں کر لیتا ہوں کہ یہاں سے میں لکھتا ہوں کیا حال ہے دیکھیں کیا حال ہے اس نے بولا بولا ہے اس نے اردو میں بھی لکھاو آ گیا اور انگلیش میں how are you لکھاو بھی آ گیا یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے لکھا ہے کیا حال ہے تو اوپر لکھا گیا how are you جس کا انگلیش میں مطلب ہے کہ اردو میں جس کا مطلب ہے کیا حال ہے how are you کو کیا حال ہے کہا جاتا ہے شاید میں اگر آپ کو کچھ اور یہاں پہ لکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں اور لکھتا ہوں کہاں کہاں کو تو یہاں پہ آپ دیکھیں where are you تو اسی طرح آپ مختلف قسم کی چیٹنگ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں جس طرح کی مرضی آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کسی ایسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں جس کو اردو نہیں آتی اور آپ کو اس کو انگلیش میں بتانے ہے اپنا مافی زمیر دل کا حال خیر آپ تو اس طرح مت لیے گا آپ کو جو ہے وہ مجلس کی تیاری کر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کا حال ورڈ سے نہیں 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 آپ اس میں لکھیں گے نا تو یہ تو اس میں لکھاو آئے گا اور جس پہ بھی لکھیں گے لکھاو آئے گا اس کا بھی ہوگا یقینا مطلب اس کو آپ کوپی بیس کر لیں لکھ لیں آپ کسی نوٹ کسی بھی چیز پہ اس کو کوپی پیسٹ کر کے ورڈ کا وہ کھول کے وہ اس پہ جا کے لکھ لیں آپ ڈائریکٹ نہیں نہیں چیٹ پہ نہیں یہ اس پہ بھی چیٹ پہ لکھ کے آپ کوپی پیسٹ کر لیں نا چیٹ پہ لکھے نہیں آپ چیٹ پہ نہ لکھیں آپ لکھیں نوٹ پہ نوٹ پہ جائیں دیکھیں یہ جو آپشن ہے یہ سپیکنگ کا یہ میرے پاس ہے نا یہ دیکھیں ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اسپیش تو ٹیکسٹ آپ بولیں گے وہ لکھا بھائے گا سلام how are you یہ دیکھیں سلام how are you لکھا بھائے گیا ٹھیک ہے get the knowledge from the cradle till the grave get the knowledge from the cradle till the grave آپ قریب بھی آکے دیکھ سکتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں بس کچھ اور لکھا بھا گیا ہو یہ بول کچھ اور رہے ہیں یہ میں کیمرے پہ بھی دکھا دوں تو یہ دیکھیں یہ لکھا بھا گیا ہے اب آپ جو بولیں گے اچھا جو میں بول رہا ہوں وہ بھی لکھنا چاہ رہا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے مسلسل تو آپ نے دیکھا اس میں تو موجود ہے نا انگلیش کا اس میں یقیناً اردو کا بھی option ہوگا وہ میں نے دیکھا نہیں یہ مجھے ابھی آپ کے لکچر کے دوران تیاری کے دوران مجھے پتا چلا انگلیش کا option تو ہے کہ آپ انگلیش بولیں اور وہ جو ہے دے دے کا اس میں ہی جتنی بھی option مسلسل مسلسل آپ نے بک کھولی اب آپ کے بعد لکھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے تو بک کا واقعہ آپ نے پڑھ لیا آپ پہ یہ واقعہ جو ہے یہ پندے تاریخ میں جل نمبر ایک اور سبہ نمبر دو سو چھپن پہ ہے اور یہ جو ہے وہ زلیخہ کے بارے میں واقعہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام گئے تھے اس طرح کر کے آپ نے دو چار پوائنٹس لکھا دیئے اور آپ نے موبائل پہ بول دی آپ اس پہ آ گیا آپ وہ لکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں پڑی اب کیا مطلب ہے اب اگر آپ جملہ مجلس کی بات ہو رہی ہے تو ایک مجلسی نکتہ میں مارد ہوں اب کیا کہنے کا مقصد ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کے لئے پڑھنا اور لکھنا ضروری نہیں سمجھے آپ پڑھے لکھے ہونے کے لئے تعلیمی آفتہ ہونے کے لئے پڑھنا اور لکھنا ضروری لکھنا تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا تو پڑھنا کیوں ضروری نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ آ جاتا ہے option do you want this website to read آپ چاہتے ہیں کہ website کو پڑھ کے کوئی سنائیں آپ بٹن دپا دیں آپ صرف سنیں جی جی بلکل audio books ہی ہوتی ہیں آپ سنیں گے اور آپ بولیں گے بس یہ کافی رسول بھی یہی کیا کرتے تھے وہ سنتے تھے اور بولتے تھے لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھے ان کو اگر آپ یہ کہے بھی دیں کہ وہ لکھے پڑھے نہیں دے پڑھے لکھے نہیں دے تو ٹھیک ہے so what رسول تو دے اگر لکھے پڑھے نہیں بھی دے پڑھے لکھے نہیں بھی دے تو آج کہ جدید دور کے مطابق پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہے علم ہونے کے لئے وہی آئی جبیل نے سنایا وہ سمجھ گئے ضرورت ہوئی تھا کہ پڑھ کے وہ سمجھیں تو اصل جو چیز ہے سننا اور بولنا انسان کی تعریف ہے الانسانو حیوان ناتقن انسان کی definition کیا ہے انسان وہ ہے کہ جو بولتا ہے انسان وہ نہیں ہے جو عقل رکھتا ہے انسان وہ نہیں ہے جو سوچتا ہے انسان وہ نہیں ہے جو محذب ہے نہیں انسان وہ ہے جو بولتا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ ماللہ علی کا قال ہے نا بولو تاکہ پہچانے جاؤ کہ تم انسان ہو اور یہ حقیقت ہے جو زیادہ انٹیلیجنڈ عالم دانشور مفقر ہوتا ہے وہ زیادہ فسی اور بلی ہوتا ہے اب آئیے ون بائی ون آدی گھنٹہ ہمارے پاسے ہیں دیکھیں ہم کتنا جا پاتے ہیں کیونکہ ویب سائٹ موجود ہیں طریقہ کار آپ کو تقریباً میں بدلا دوں گا پھر آپ کھیلیں جا کر کھیلنے کا مطلب ہے روزہ نے ایک ویب سائٹ ایک گھنٹہ بیٹھ کے اس کو سرچ کریں دیکھیں طریقہ سمجھیں کس طرح مجھے یوٹیلائز کر رہا ہے اور کس طرح اس کو جو ہے مفید بنانا ہے وہ روزہ نہ روزہ نہ ایک ویب سائٹ پہ آپ جو ہے اپنی پوری جان لگا دیں آپ کو کتاب ٹچ کرنے کی جسے قدر ضرورت محسوس نہیں ہوگی یہ جو میں طریقے بتا رہا ہوں اگر اس پہ آپ چلے جائیں آپ کو کتاب اٹھانے کی کئی کتابیں میرے گھر پہ موجود ہیں میں نے اب تک ان کو اٹھایا ہی نہیں ہے کہ یہ جب انٹرنیٹ پہ موجود ہے میں اٹھ کے اس کے پاس جا کے اٹھاؤں کیوں اور کھولوں کیوں کتاب اتنی موٹی ہے اور اس کی بجائے جو ٹیبلٹ ہے وہ نائن ملی میٹر کا ہے اب جو ٹیبلٹ آیا ہے یہ جو کتاب ہے اس سے بھی پدلہ ہے ٹیبلٹ یہ آدھا آدھا ہے اب جو اس ثری آیا ہے تو اتنا ٹیبلٹ اور اسی سائج میں جب میرے پاس موجود ہے اس میں تصریر نمونہ بھی ہے جو ہے تفسیر نور بھی ہے اور اس میں المیزان بھی ہے اس میں کافی بھی ہے تمام چیزیں موجود ہیں تو میں اتنی ساری کتابیں لے کر جو ہے وہ سب لوگوں میں جاؤ جاؤ یہاں سے کتابیں پھیلی ہوئی ہیں ٹیبلٹ نہیں کرنا یا نہیں کرنا تو آپ اس کو بیٹھ کے قرآن آرام سے پڑھ لیں اب آئیے قرآن کی طرف دیکھیں سب سے جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے قرآن قرآن اور حدیث میں تمہارے درمیان دو گراہ قادر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور ایک میری اترت اس کی بسر آپ کی مجلس ادھوری ہے بنیاد ہی نہیں ہے ادھوری تو بہت دور کی پید بنیاد ہی نہیں ہے تو قرآن قرآن کے لئے پہلے المنجد آتی تھی ڈشنری ایک اور کتاب آتی تھی تو وہ لوگ ڈھونٹے تھے ایک لفظ ہوتا تھا اس لفظ سے متعلق کئی آیات ہوتی تھی تو ہمارے ایک دوست ہے مولانا ان کو میں بہت سمجھاتا تھا میں کئی سالوں سے اس کا سمجھا رہا ہوں کہ آپ یہ کتابیں چھوڑ دیں یہ کتنے والیومز کی کتاب ہے آپ جو ہیں وہ ایک ویب سائٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویب سائٹ پہ جائیں اور لکھیں آپ کو جو آیت چاہیے قرآن کی آ جائے گی آج انہوں نے مجھے کہا اتفاق ان بات کہ وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ویب سائٹ ہے اور اس سے جو ہے آپ جو آیت لکھیں آ جائے گی اور جو سورہ کا نمبر تو میں نے کہا بس وہی لیکچر میں دینے جا رہا ہوں اپلوڈ ہوگا آپ دیکھ لئے گا اچھا اب یہ یہ ویب سائٹ ایسی ہے جو میں تقریباً ہر دوسرے دنسی دن استعمال کرتا ہوں میں ایرانی ایک انجینئر ہے اس نے یہ ویب سائٹ بنائی ہے تنزیل ڈاٹ نیٹ اب دیکھیں یہ کتنے دلچسپ انداز سے یہ آپ کی حاجت کو قرآن کی حوالے سے پوری کریں گی دیکھیں آپ نے وہ آیت سنی ہوگی کہ جو ہم اس میں پڑھتے ہیں نوکی نیزہ پہ امام حسین علیہ السلام کا جو سر تھا وہ تلاوت کرتا تھا ام حسددان اصحاب الکحف ورقیمہ کانو من آیاتنا عجابہ کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کحف ورقیم جو ہے خدا کی عجیب آیاتوں میں سے ہیں اب آپ نے یہ آیت تو یاد کی بھی ہے اصحاب کحف ورقیم اور جو بھی الفاظ ہیں اور آپ کو یہ آیت ڈھونڈنی ہے آج وہ یہی بات کر رہے تھے کہ باز وقت مجھے آیت یاد ہوتی ہے اور مجھے آیت نمبر سورہ نمبر نہیں یاد ہوتا اور ذہن سے بات ہے آیت نمبر سورہ نمبر یاد نہ ہوں آپ آیت پڑھ دیں تو ریفرنس نہیں ہو تو بات میں وزن نہیں رہتا اب آپ کو آیت یاد ہے ام حسددہ انہ اصحاب الکحف ورقیم ہے تو آپ لکھ دیں اب آپ یہ کہیں اتنا لمبا جملہ کوئی بات نہیں آپ رقیم لکھ دیں صرف اصحاب الکحف لکھ دیں انہ لکھ دیں لیکن انہ یہ ہے کہ جیسے بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں تو وہ انہ سے متعلق تو میرے خلال میں شاید وہ دو سو آیتیں کھول دیں ہزار آیتیں کھول دیں انہ بہت کامن ورڈ ہے تو اب ایک ایسا ورڈ چلنے چلنے جو بہت کم استعمال رقیم شاید بہت کم استعمال ہوتا آپ نے رقیم لکھا اب یہاں پہ آپ کا وہ کی بورڈ کا ایشو آ جائے گا کی بورڈ ہم نے بتایا کہ دو طریقے سے یوسوس کر سکتے ہیں جو نیچے بار دیا وہ ہیں انگلیش اس پہ کلک کریں اور پھر یو آر اردو یہاں پہ کنٹرول شفٹ دبا دیں ہم لیفٹ سائٹ پہ کنٹرول اور شفٹ یہ دو بٹن ہوتے ہیں وہ دونوں ایک ساتھ پیس کریں گے تو اردو آ جائے گا اب یہ اردو آ گیا آپ کی بورڈ اب یہاں براب گئے سرچ کے حوش ہم نے آپ نے لکھ دیا رقیم ٹھیک ہے رقیم لکھ رہا ہے خیر یہ تو پہلے سے لکھا ہے فرض کر لیں ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں اب میں نے رقیم لکھا رقیم کے بعد میں نے دیکھیں یہ رقیم یہ آیت آ گئی ٹھیک ہے اب میں نے کرذر اس کے اوپر رکھا تو یہ آیت ترجمہ اس نے دے دیا کہ آپ خیال کرتے ہیں کہاں پر رقیم غار والے ہماری نشانی میں سے کجیب ہیں اچھا اس میں یہ دیکھ لیجئے گا یہ جو ہیں سوروں کے نام ہیں آپ کو جو سیرو چاہیے یہ آیات ہیں یہ جز یعنی آیت کون سے سپا رہا ہے اور یہ پیج نمبر ہیں اچھا آپ کو ریٹھائیٹیشن کر کے دیکھنی ہے کہ یہ آیت ہے میں تجوید کیسے ادھا کیسے کروں تو یہاں پر تقریباً دس پندرہ بلکہ تیس لوگوں تیس قاریوں کی قیرت موجود ہے تو آپ جس قاری کی چاہیں قیرت کلک کریں اور اس کو سلنے ایک مرتبہ دو مرتبہ تاکہ آپ کو تلفز کبھی انداد ہو جائے اصل اشیو تلفز کا ہوتا ہے نا اچھا اب آپ کو جانا ہے ترجمہ پہ ٹھیک ہے اب ترجمہ کون سا ہو اچھا ترجمہ بھی ماشاءاللہ سو سے زیادہ مترجمین مصرین کی ترجمہ لکھیں انہوں نے سو سے زیادہ انگلیش اردو ڈچ فرنچ جرمن سب لکھ دیا ماشاءاللہ جب پھر آپ اردو پہ گئے اب اردو میں بھی بہت سارے ہیں ابو لالہ موتو تھی احمد رضا خان احمد علی جائلندری تہر القادری اللہم جوادی موناج اب یہ کس پہ جائیں اب تو ایک دم نام سے پہچان لیتے ہیں مثلا آپ نے کہا بھی احمد علی ہے یہ اپنے والے لگ رہے ہیں ان کا جو ہے وہ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں اس کا اگر آپ کو ترجمہ میں شک ہو تو آپ جائیں سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے پہ وَمْسَعُوا بِرَعُوا سَكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ بِرَعُوا سَكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ مسا کرو سر کا پیر کا اب یہاں پر کیا ہے پاؤں ٹکنوں تک دھو لو یہ اپڑا واری نہیں ہے یہ ہمارا بندہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کہا بھئی یہ غلط آدمی لگ رہے ہیں کیونکہ یہ پاؤں کو دھونے کی بات کر رہے ہیں تو اب آپ دوسرے اس پہ گئے اور یہاں پہ آپ کہے کہ پاؤں کا مسا کرو اب یہ آگیا یہاں پر پاؤں کا مسا تو اب یہ اندازہ ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ قرآن کا درجمہ یہ جو ہے یہ شیعہ مفسر کا ہے اب سو لوگ ہیں کیسے پتا چلائیں گیا تو اس طرح پتا چلائیں گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے ایران میں بہت بڑے عالم ہیں مناظر ہیں ان سے پوشا گیا کہ بھئی دو باتیں بتاتے ہیں حدیث سے اور قرآن سے دو باتیں جس سے ہمارا مذہب صحیح ثابت ہوتا ہو انہوں نے کہا قرآن سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے وَمْسُوْ بِرَوْسُكُمْ مُورَجُلَكُمْ ٹھیک ہے اور حدیث سے کہ میں اپنے بعد میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے بس یہ دو باتیں آپ پروف کر دیں بہت آسانی سے پروف کر سکتے ہیں اس کا جواب نہیں مل سکتا آپ حق بڑھیں ٹھیک ہے اچھا اب یاد ہو آپ کو فرض کر لیں آپ کو یہ یاد ہے کہ سورہ فجر جو ہے وہ امام کی شہادت کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے اب سورہ فجر کی آیت نمبر سنتیسے اب آپ قرآن کھولیں انڈکس دیکھیں تمام چیزیں کریں میں نے بتایا وہ سپیڈی فنومنہ جلدی جلدی سورہ فجر آیت نمبر اچھا جتنی آیت ہوگی اس سورے میں اتنی آیت کھولے گا یہ اس سے زیادہ آیت نہیں کھولے گا یسے تیس آیت ہیں مجھے تیس آیتیں کھولیں گی مطلب سورہ فجر میں آپ کہیں کہ بھی چھپنویں آیت وہ چھپن آیت ہیں انہیں تیس تو ستیسی آیت ستائیسی آیت ہے اب آپ نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا جس آیت پر آپ نے کذر رکھا اس کا آپ نے ترجمہ دیکھ لیا تو آپ کو آیت یاد ہے اس کا لفظ لکھا آیت آگئی سورہ نمبر آیت نمبر یہ آپ کو سورہ آیت نمبر یاد ہے آپ نے جا کے یہاں پر سورہ کلک کیا اس کے بعد آیت کلک کی اور وہ آیت سورہ اس کا ترجمہ آگئی آپ کا اس کے لئے ایک اہم چیز ہے جو تھوڑی سی میں عطاب کرنی پڑے گی تھوڑا کام آپ کو بھی کرنا ہے کہ سوروں کے نمبرز یاد کر لیں پہلا سورہ فاتحہ دوسرا بہرہ تیسرا سورہ آل عمران چوتہ جو ہے وہ نسان پھر مائدہ اور تمام چیزیں اگر آپ کو نمبرز یاد ہوں گے تو اگر میں آپ سے کہوں بھی سورہ فجر میں ہیں اب سورہ فجر آپ ڈھونڈنا شروع کریں آپ آپ بچوں کی طرح اے بی سی ڈی کی طرح فاتحہ بقرہ آل عمران ایک سو چودہ سورہ ہیں اب کم پہنچیں گے تو آپ یہ یاد کر لیں کسی وقت بیٹھ کے فرصت سے روزانہ دس سورہ کے نام یاد کریں کورسپونڈنگ نمبرز کہ پچاسوہ نمبر کونس ہے چودوہ نمبر کونس ہے سورہ ابراہیم فوراں آپ کی ذہن مانا چاہیے اور اس طرح آپ آگے بڑھ جائیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کچھ لوگ جو ہے نа وہ سورہ کا نمبر بتاتے ہیں نام نہیں طالب زہریہ اکثر آپ نے دیکھوا کہ سورہ کا نمبر بتاتے ہیں قرآن کا چودوہ سورہ بہت کامین ہے ایک ب記得 میں خیل میں زیادتہ ہوں وہ نام بھی بتاتے ہیں کہ سورہ ابراہیم قرآن کا چودوہ سورہ ہے اب سورہ ابراہیم نہیں چودہ آپ کو یاد ہے کچھ لوگ صرف چودہ یا وہ بتاتے ہیں نمبرز تو اگر فرض کرنے کوئی یہ بھی کہے آپ سے کبھی سورہ فجر میں ہے یہ آیت تو سورہ فجر کون سا سورہ ہے تو آپ کو ذریعہ پتہ ڈھونڈنا پڑے گا تو اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ نوازیمہ یعنی ایٹی نائن سورہ ہے تو ڈائریکٹ آپ ایٹی نائن بجھا کے کلپ کر دیں گے کھول دیں گے تو یہ تنزیل ڈاٹ کوم یہ آپ کے قرآن کا مسئلہ حل کر دے گی سورہ بتا دے گی آیت نمر بتا دے گی ترجمہ بتا دے گی لیکن ایک اہم بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی اور میں یقینا اس کو جانتا ہوں اور وہی میں آپ کو ایکسپینیل کر رہا ہوں کہ سر یہ تو ترجمہ ہوا آیت ہوئی یہ تو کسی ہم گھر میں موجود ترجمہ والے قرآن سے بھی کام چلا لیں گے تفسیر ہے حسن جیس تفسیر سورہ نمونہ مثلا تو سورہ نمونہ ہم کو لے لیں ستائیس جلدے ہیں اب ستائیس جلدوں کو رکھنا ستائیس جلدوں کو پڑھنا ہر جلد میں کتنی سورے کہاں تک لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ کو لکھنا بھی پڑتا ہے بڑا مشکل بہت ہی تھکا دینے والا کام ہے آپ کو فرض کہا علیہ اور قرآن امام زمانہ اور قرآن اس سے متعلق آپ کو آیت پڑھنی تو وہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو ایک قرآن کی تفاصیر تو بہت ہیں جو ایک سب سے مشہور ہے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی کا ٹارگٹ بنا لیں کہ اس تفسیر پر پڑھنا ہے تو آپ کی عظمت کو سلام اگر آپ نے اس کو کر لیا اس ٹارگٹ کو عبور کر لیا اور وہ ہیں تفسیر نمونہ بہت ہیں متدین متدین متدابل اور میانہ روی کی اس میں سائنس بھی ہے اس میں جو ہے وہ فق بھی ہے آپ کا جو ہے وہ حالاتیں حاضرہ بھی ہوں گے آپ اس کو اس میں جو ہے وہ حدیث بہت بہت زیادہ حدیث موجود ہیں ہر آیت سے متعلق حدیث کی بھرمار ہے اس میں بس ایک چیز نہیں ہے وہ ہیں قصے یا کہانیوں کی کتاب اس کے لئے آپ کو الگ سے رجوع کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ نے تنزیل.net زیفرز کرنے سورہ فجر آپ نے لے لی اب آپ چاہتے ہیں کہ تفسیر نمونہ سے جو تفسیر نمونہ موجود بھی ہے تو آپ میں سستی کا ہیلی پہتے ہوگی آپ کہیں گے میں direct یہ مومن.com پہ کیوں نہ چلا جاؤں اور وہاں جا کے جو ہے آپ نے بکس پہ کلک کیا بکس میں اردو بکس پہ کلک کیا اور اس کے بعد تفسیر قرآن مجید یہ دیکھیں تفسیر نمونہ آگئی ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا سورہ فجر کی آیت نمبر ستہائیس سے تیس ستہائیس سے تیس اب آپ چلے گئے سورہ فجر آخر اکرمی ایٹی نائن سورہ تو سورہ فجر یہ رہی ایک سو چودہ اور پندرہ سے تیس ٹھیک ہے اور کونسی آیت ہیں یہ ٹونٹی سیمن ٹونٹی سکس تھا آگئی آپ کی یہ ٹونٹی سیمن تھا آگئی آپ کی یہ ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کا راضیہ تم مردیہ فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی یہ اس کا ترجمہ آگیا یہ اس کی تفسیر آگئی اگر یہ تفسیر جیسے میں نے کہا تھا ٹیبلیٹ پہ کھولی یہ جو لیٹسٹ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ انڈر لائن کر دیں آپ اس کو جو ہے وہ انڈر لائن کر دیں آپ اس کو کٹ پیسٹ کر دیں کوپی پیسٹ کر دیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں تمام جیسے آپ وہ کر سکتے ہیں سر ہمارے پاس کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹیڈ مواد بہت زیادہ ہے اب اس کے مطابق قرآن سے آیت ہم کس طرح حاصل کر رہے ہیں ہمیں کیا معلوم کون سی آیت کس جل ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیوں فرض کرنے ہجاب پہ آپ کو فرض کرنے جہاد پہ آپ کو فرض کرنے صلاحات پہ ٹاپک ہے اور اس کے مطالعے آیات تلاش کرنی ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں تنزیل.net پر جائیں اور وہ موضوع لکھ دیں ٹھیک ہے وہ موضوع لکھ دیں مسئلہ فرض کرنے ہا آپ پریس کرتے ہیں ہج ہجج اصل میں نکلا ہے یہ آپ کو روٹ ورڈ بس یہ تھوڑا سا آپ کو معلوم کرنا ہوگا ہج ہج تین پیجز ہیں ہج سے مطالق آپ اس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں ہج کا مطلب یہ ہج نہیں ہج کا مطلب کوشش کرنا استلاحی معنی ہج ہے حج سے مطالق اچھا ایک آسان میں آپ کو اس میں وہ بتا دیتا ہوں روٹ ورڈ میں جیسے لعنت لوگ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ لعنت ملامت بہت کرتے ہیں اور یہ لعنت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے آدمی کو لعنت نہیں کرنی جائیے تو آپ جو ہے وہ لام لام عین لعن ٹھیک ہے نا آپ لوگ لعنت بہت کرتے ہیں تو آپ کہیں گے بھی قرآن میں لعن یعنی لعنت کا لفظ ہے وہ کئی مرتبہ آیا ہے one of the four one of the four کا مطلب ہے ایک پیچ پہ کتنی آیات ہیں دس یہ آئیس برگ ہے حصل میں صرف فرنٹ پیج اور اوپر کا حصہ دیکھ کے نہ کہیں پھر دس ہو گئی اب یہ کتنی اس میں آیات ہیں چھوڑیں بھی اس کو ہم ڈیریکٹ فورت پیج پہ جا کے چھتیس آیات ہیں اب آپ کے لعنت کا لفظ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھی لعنت نہیں کرنا چاہیے لعنت کا لفظ قرآن میں چھتیس سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے ان اللہ لعن اب آپ یہ چھتیس سفے چھتیس آیات یاد کر لیں آپ آپ کو لوگ نشتر باکس آفر کرنا چروع کر دیں گے آپ آجائیں یہاں پر ماشاءاللہ آپ کو دو قرآن حفظ یہ دیکھیں کمال ہیں آپ نے بس لعن لفظ لکھا چھتیس آیات آگئے ہیں اب جو ہے وہ سارے آپ کے بہانے ختم کہ امی نے لیپ ٹاپ نہیں دلایا ابو نے مجھے کتابیں نہیں دلائیں بھائی نے جو ہمجھے فوٹوکاپ بھی نہیں کرا گی دی یہ نہیں کہ وہ نہیں کہ آپ سب چیزیں موجود ہیں لیپ ٹاپ آگیا یا آپ کے پاس ٹیبلیٹ آگیا ویب سیٹ موجود ہے اب آپ چھتیس آیات یاد کریں کمپیٹر میں یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے قرآن کے حوالے سے آپ کو اس پر اقتفع کرنے پڑے گا اس سے مطالق قرآن میں کیا کیا آیات ہیں تو لفظ جھوٹ عربی میں کیا کہتے ہیں لفظ جھوٹ کو قضب کہتے ہیں تو قضب یا قضب پہ جا کے آپ کو دیکھنا پڑے گا تو یہ تھوڑی سی بینت کرنی پڑے گی یہ بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیٹ کی اور بکس کی ویب سائٹ کے حوالے سے تھوڑی سی فارسی اردو کو مٹیریل بہت کم ہیں تو بہت رینڈم ہیں سکین شدہ کابی ہیں اریجنل ورک نہیں ہے تو یہ تھوڑے سا افسوسناک پہلو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں بہن میرے پاس صرف دس منٹ ہیں اگر میں چلا گیا تو زندگی ختم ہو جائے ابھی جو ہے اس کا مطلب ہے کوئی گنجائش نہیں ہے دوسرا یہ تفصیل نمونا کی دوسری وہ ہے ویب سائٹ آلٹرنیٹ یہ کھل نہیں رہی آج کل پتنی کیا مسئلہ ہے لیکن یہ بھی ایک اپشن ہے آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں اچھا اب یہ آجائیں حدیث یہ جو ہے حدیث حدیث تو یہ دیکھیں انگلیش کی ہے تھوڑی سی آپ محنت کر لیں میں آپ کہا کہ انگلیش فارسی عربی تینوں کی تھوڑی شد بط چلیں فارسی کو نکال دیں عربی تو دیکھیں آپ جان نہیں چھوڑا سکتے کچھ بھی ہو جائے انگلیش وہ پرحال ہمیں آتی ہے بہت بہت پہلے اب یہ ویب سائٹ کھولیں یہ اسکیل آف وزڈم یہ وہ کتاب ہے میزان الحکمت آٹھ جلدے اس کی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں ابھی چار باقی ہیں تقریبا یہ دیکھیں آج سے سترہ سال پہلے مجھے کسی نے تحفیم نہیں دی تھی میزان الحکمت اس اس کو آج تک دعائیں دیتا ہوں کہ اچھا خاص مسئلہ میرا موضوع حدیث یہ آگر تلاش کرنی ہو تو میزان الحکمت مل جاتی ہیں لیکن آٹھ جلدے ہیں ابھی بھی دو یا چار جلدے باقی ہیں مرحل یہ یہ پوری میزان الحکمت میزان نہیں میزان تو تفسیر ہو جائے گی محمد حسن تبا تبا کی میزان الحکمت جو وہ اس میں موجود ہے تو اس میں دیکھیں پہلے تو آپ یہ ویب سائٹ کھول لیں حدیث ڈوٹ نیٹ اس میں بہت ساری حدیث کی کتاب ہیں لیکن میزان حکمت پہ ہم چلے جاتے ہیں دیکھیں یہ آگیا اب آپ نے یہ کٹالوگ کھولا کٹالوگ اچھا یہاں پہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے اب دیکھیں یہ عیسار اجارہ عجل اخ یعنی بھائی الف کی ختم ہو اب جو ہیں بیداد بخل بر برزخ بلد یہ تمام آگے حدود وار یعنی جنگ کو وار کہتے ہیں احتیاط ضرورت اس کو نیٹ کہتے ہیں لائف آپ دیکھیں بھی نوٹ کر لیں آپ کو حیات کی چاہیے دی آپ کا مسکم یہ تو لے لیں چلے ایک آیت تو مل گئی آپ کو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ تمام حدیثیں ہیں اب آپ اس میں ڈھون لیں جتنی بھی حدیثیں ہیں اس میں نیجل بلاغہ سے لی گئی ہیں انبیاء سے می مختلف کتاب سے لی گئی ہیں اچھا ایک تو عربی میں الفی آرڈر ہے ٹھیک عربی میں الفی آرڈر 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 کو انگلیش میں اتنی بہارت نہیں ہے آپ کو تو آپ نے انگلیش میں سوچا کوئی لفظ translate کر کے تو آپ انگلیش میں چلے جائیں حدیث ڈیٹا بینک یہ لکھا ہے اس میں آپ جائیں تو انگلیش میں الفی آرڈر سے لکھے ہوئے ہیں جیسے بائی الفی آپ نے لکھا اب یہ alphabet آگئے اے بی سی ڈی ل فرض کر لیں لائف آپ کچھ چاہیئے لائٹ لائنگ جھوٹ پہ آپ فرض کر لائنگ لائنگ لائے آپ کو تمام آیات مل گئی تو اس میں عربی آرڈر سے اور انگلیش آردو میں نے بتایا ہم مجبور ہیں اس میں ذکر نہیں ہے دونوں چیزے برحال مل جائے گا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بلکہ شیعت ٹول ڈاٹ کام یہ ایپ ہے ڈاٹ کام تو ایک ایپ راتے ایپ ہے شیعت ٹول ایپ لکھیں آپ ایپ اپشن میں جائیں اور شیعت ٹول لکھیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کی حدیث ہو گئی اب ہم آگے چلتے بلاغ ناجل بلاغ کی ویب سائٹ خرید تو آپ کو ویسی بھی مختلف ویب سائٹ اس میں گفتگو کرنی ہم کو ہمارے امام زندہ ہیں اس پہ گفتگو کرنی ہے امامت میں گفتگو کرنی ہے تو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اچھا اس ویب سائٹ کے اچھی بات یہ ہے کہ اردو میں ہیں ولی اس اچھا یہ ویب سائٹ نہیں کھل رہی اس میں درہ مسئلہ آرہ ہے گھر پہ بھی نہیں کھل رہی اس کا مذہب اس ویب سائٹ میں نے کھولی ہے اس کو پڑھ ہے اور بہت اچھی ویب سائٹ ہے اس میں نیوز بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ مثلا جیسے میں نے ابھی سوال آپ کو جوا بتائی امامت کا نظریہ ہے جیسے مولا علی کا تذکرہ ہے انہوں نے اپنی خلافت بے احتجاج کیسے کیا یا نہیں کیا یا کیا یا جو ہیں وہ خدبہ غدیر خم سے متعلق دلائل ہیں تو یہ تمام چیز آپ کو ولی اثر اور یہ کتابوں کی مل جائیں گے اور ان موضوعات میں سوال جواب بھی مل جائیں گے اب یہ جو بیچ بیچ میں آپ کے ساتھ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ آپ جب ایکسپرٹ ہو جائیں گے بار بار اس میں ٹائم ویسٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا کر دیں تو بھی ویب سیٹ کھل جاتی ہے کھل گئی ماشاءاللہ دیکھیں یہ سلیش اردو سلیش اس طرح کر کے بہت ساری چیز لکھی بھی ہوتی بکس ہم تو ڈائریک اسی آپشن پر جا رہے تھے نا کہ جہاں کھول نا ہے لیکن یہ ہوم پیج کھول ہے اس میں آپ کو دو دن صرف پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جیسے امام سجاد کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں جناب سجاد ابھی 25 محرم جن کی گزری تھی اس میں اہل سنت کے پوائنٹ اف یو سے بیٹھائے دیکھیں میں آپ کو ایک بہت اور بتاؤ جو بہت بہت بڑی خوشخبری ہے ایک عالم کے بہت جن سے میرا تبادلہ خیال ہو اور بڑی حرد انگیز بریکنگ نیوز مجھے دی اور وہ یہ کہا کہ کتابوں کا زمانہ بھی جانے والا ہے میں انہوں سے پوچھا کہ آپ کتابیں پڑھنے تو میرا ارسا دراز سے میں نے چھوڑ جلی سے اگر 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 سجاد کی زندگی کے کتنے پہلوں پہ آپ نظر ڈالیں گے نہیں ڈال سکتی خدبے میں مسائب میں سلاوات میں اور جو اشکالات ہیں اس میں برس بیلے تذکرہ بہت ساری بات بیش میں آتی اس میں آپ کا ٹائم شہادت ان کے بچپن کے واقعات اب جو ہے جو انی کے واقعات اب جو اس طرح اگر ہم جائیں گے تو بکش ہوئے آپ کو انٹریکٹیو دیالاؤکس فارم میں مجلس پڑھنی ہوتی ہے کوئی ایک ایسا پوائنٹ لے لیا جائے اور ایک پہلو لے گیا جو دلچسپ ہو عمام کی نظر میں اور جس کے بارے میں اشکالات ہو جیسے امام سجاد اہلہ سنت کی نظر میں ایک اچھا ڈوبک ہے اب اس کو لے کے چلیں لے کے جب چلیں گے تو واقعات بھی آ جائیں گے قرآن کی آیت بھی آ جائیں گی تو مجلس پر ڈالیں ایک پونٹ افی ہوگا تھوڑا سو اس میں اپنی چیزیں ملا دیں قرآن کے آیت ملا دیں کرن افیر ملا دیں دیکھیں مثلا ایک سوال جو ہمارے ذہن میں بات کرتے 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 کربلا کا موضوع لے کے بیٹھے آپ آزا گزر رہے ہیں ہم روتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کربلا نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا اور جب امام کو معلوم تھا کہ میں کربلا جاؤں گا شہید کیا جاؤں گا تو انہوں قیام کیوں کیا اب کتنا بڑا سوال یہ پورا آرٹیکل ہے اب پڑھتے چلے جائیں پورے ریفرنسز کے ساتھ ہم نے یزید سے متعلق مقاعدہ نوٹ تیار کیا تھا درست تیار کیا تھا ابھی پچھلی دونوں یزید پہ ہم نے ایک لیکچر دیا ہم بڑے خوش تھے ہم نے بڑی کتابوں سے چیزیں جمع کی اور لوگوں کو لیکچر دیا کل ہم نے اسی ویبسائٹ پہ یزید اتنا طویل کہ وہ شاید پانچ لیکچر لگ جائیں اس کو بیان کرتے کرتے اتنا طویل یزید کی زدگی میں جو اشکالات ہیں جو اترازات ہیں کہ لوگ رضی اللہ کیوں کہتے ہیں یا جو خستطنیہ کا ایشو جو ہے یا وہ کیا ایسا کام وہ کرتا تھا جس کی وجہ سے امام کو ایام کرنا پڑا بہت طویل آرٹیکل یقین کریں بہت ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد اس شخص کے لیے جس نے اتنا اچھا آرٹیکل لکھا تفصیلی آرٹیکل لکھا بہمائے حوالہ جات کے اب دیکھیں نا یزید کے بارے میں ایلی سنت کی کتابوں سے جب ریفرنسز آپ کو مل لیائیں کتنی کتابیں آپ کو کھاگالنے کی ذہمت سے اس نے بچا دیا آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں بلکہ اس عالم کو جملہ میں آپ کو دور آرہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والا دور آرٹیکل کا دور ہے کتابوں کو دور نہیں کتابیں ہم کیوں پڑھتے ہیں مضم بحر الانوار ہم پڑھتے ہیں کافی پڑھتے ہیں وسائل اللہ علیہ کیوں ہے تو وسائل شیعہ پہ جائیں گے کافی پہ جائیں گے قرآن پہ جائیں گے اسی آرٹیکل میں وہ چیزیں موجود ہیں آپ ریورس طریقے سے آرہے تھے پہلے آپ نے قرآن پڑھا پھر حدیث پڑھی تمام چیزیں پڑھی اب ہم نے یزید ایک آرٹیکل پڑھ لیا اس میں قرآن کی بات بھی جو ہے وہ حدیث کی بات بھی آگئے جو جی ولی ڈیش اثر نہیں آرٹیکل تمہیں بتا رہا ہوں ہر ویب سائٹ ہوتے ہر ویب سائٹ جیسے اس میں میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ ایک آرٹیکل بہت اچھے اچھے میں اس پہ سوالات پڑھے ہیں کہ کیا امام حسین کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی یہ دیکھیں یزید کا میں کہہ رہا تھا یہ یزید کی نظر میں کتنا طویل آرٹیکل اس شخص نے لکھا ہے بلکل ریفرینسز کے ساتھ یزید کون تھا اخلاقی اعتقادی چہرہ سیاسی زندگی یزید قرآن حدیث کی روشنی میں یہ امام حسین کا قاتل کون تھا نصب یزید یزید کی تربیت یزید کیسے حاکم بنا یزید کا طریقہ حکومت یزید کی اخلاقی پستی کے چند رمون آیات سے ثابت کی انہوں نے یزید کا نوجوانی میں شراب پینا مذہب اسلام میں شراب پینے کے بارے میں فقی اور شرعی احکامات وہ سب بیان کی انہوں شراب خور بندر سے کھلنے والا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا نماز کیلئے کیا ملت ہمارے یہاں جو ہے وہ روایات ملتی ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں اب یہ آرٹیکل چلی رہا ہے یہ دیکھیں یہ پوری کتاب ہے تقریبا یزید پہ دیکھا جائے آرٹیکل ہے لیکن اور آرٹیکل یقناً دس پندرہ کتابوں سے یہ دیکھیں دیکھ کے پڑھ کے بنایا جاتا ہے کتنا دفعی آرٹیکل ہے آپ بس اسی پہ بندہ اشرا پڑھ سکتے ہیں یزید پہ آپ استغفر اللہ من قلع سم بندہ اس کے رضائل پر سمجھے آپ اچھا کیا یزید پہ لعلت کرنا جائز ہے پورا ایک آرٹیکل پورا ایک اشیو اب آپ مختلف قسم جمع کر کے آپ مجلس پڑھ دیں کیا اسلام میں گالی دینا برا بھلا کہنا بس برحل تو یہ چیزیں ہیں اب جو ہے المیلانی ڈاٹ کوم یہ علامہ میلانی ہیں جو مناظرے کے عالم ہیں اور ان کی بھی ویب سائٹ پہ بقیدہ کتابیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی یہ سب پرنٹ آٹ مل جائے گا آپ کو یہ ویب سائٹ بھی نہ پہ دیکھ 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 اگر یہ ویب سائٹ عمر بھر کے لئے آپ نے کہا کہ مجھے یہ کتابیں پڑھنی ہیں تو بھی سلام آپ کی حظمت کو یہ بھی آپ لوگ نہیں کر سکھ اللہ کرے کہ آپ کرے لیکن یہ بہت بڑا کام ہے صرف اس ویب سائٹ زیارت ڈاٹ کوم موجود جو کتابیں ہیں وہ آپ پڑھ لیں مثلا صرف میں آپ کو یہ بتاؤ ہوں کہ ہسٹری کا میں نے ٹاپک لیا خیر اس میں ٹاپک اور موضوعات بہت سارے ہیں لیکن فرض کر لیں یہ دیکھیں عرب زیارت فروے دین حدیث ازاداری سے متعلق کومپیرٹیو ریلیجن یعنی کرسچینیٹی ناصبیت دیوبندی ایڈوکیشن جنرل اسلامی ہسٹری ہسٹری سے مطالع کتاب کتنی کتابیں ہیں آپ کو جو بڑی مشکل سے دستیاب ہیں عبداللہ بن سبا افسانہ مظلوم تاریخ جناب ابو طالب کتاب پوری خرید کے لائیں میں نے کہا تیبلیٹ سے موٹی کتاب ہے وہ تیبلیٹ پر آگئی تو ابو طالب آپ داؤن لوڈ کر رکھ لیں یہ پوری کتاب ایجن کر سکتی کہ آپ کے پاس غدیر کی گیرہ جلدے ہوں گیرہ جلدے موجود ہیں آپ سکھون سے بیٹھ کے پڑی ہے پوری گیرہ جلدے یہ تو پہلا پیچ میں نے آپ کو احتجار تبریسی یہ تاریخ کی کتاب باخر صدر کی فدق کی کتاب بہت مشہور کتاب ہے پورا حیات القلوب رسول اللہ سے مطالب پوری سوانی حیات یہ اتنی موٹی کتاب ہے اگر آپ نے پڑھ لی تو سیرت کی کوئی کتاب پڑھ نہیں پیش آئی گیرہ حیات القلوب آگر آپ نے پڑھ لی دیکھیں حیات القلوب قصص العلماء نخوش عصبت یہ ہسٹری کی تین کتاب تو آپ کو دانتوں سے پکڑنی ہے if you want to be grade ا زاکرہ بننا ہے تو آپ کو زاکری پہ عبور ہونا چاہیے ہسٹری پہ عبور ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہسٹری یا نہیں انبیاء اس کے بعد رسول حیات القلوب آپ لے پی تین نمبر پہ نخوش عصبت اس کے علاوہ بڑی بھاری کتابی مل جائیں گی بحر الانوار کی بارہ جلدے ہیں صرف امام پر اس نخوش عصبت کے لیے مسئلہ مل جائیں گی ہسٹری مضبوط کر لیں ہسٹری آگی مضبوط ہو گئی تو بس سمجھ لیں آپ کے قدم جو ہیں وہ ممبر پہ بہت اچھی طرح بیٹھیں گے چیزیں آپ آپ نے اگر سیرت پہ کتاب لیکچر دینا ہے درس دینا ہے آپ پہ تو اتھنی موٹی کتاب تو نہیں بڑھیں گے نا آپ مسئلن رسول اللہ کے معاملات مسئلن رسول اللہ کے مجزات مسئلن رسول اللہ کے اصحاب مسئلن رسول اللہ کے غلام یہ ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ جا کے کلک کر لیں وہ صفحہ اٹھائیں دس بارہ پیجز آپ پیسٹ کر لیں وہ اٹھا لیں اور بنا دیں اچھا اس میں بھی چلے میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں اگر بھول گیا تو مسئلہ ہو جائے گا آپ کیا کریں اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے کمپیوٹر پہ جائیں اور دیکھیں یہ ہم نے فائلے بنائی مطلب قائم کے لیکچرز ہمارا جو مدرسہ کلفٹن پہ وہاں پہ جو لیکچرز دیئے ہوئے اس کا اور جہاں جو جس حساب سے دیئے ہوئے مجلس 2017 میں جو پڑی ہیں اس کا مواد یہ ہم نے EL کمپیوٹر پہ زیارت سے مطالق کتاب کامل زیارت اور دیگر کتاب موجود ہیں جب زیارت کی لیکچرز ہم دے رہے ہوتے ہیں تو فوراں یہاں پر جا کے اپنے ڈانیٹ پہ نہیں جانا ہن کو ہم نے ڈاؤن نوڈ کتاب ہیں سنی بکس صحیح بخاری صحیح مسلم ترمیزی نسائی جو صحیح ستہ ہیں وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے جو آپ کی گھر میں ہونی چاہیے ذاتی لیبری جسے کہتے ہیں ایک زمانے میں تو ذاتی لیبری آپ کمس کم کمپیوٹر پہ یہ جو کمپیوٹر ابھی لیپٹاپ آپ کے سامنے ہیں تقریباً اس میں 200 200 200 600 gb کی capacity ہے اس میں 32 gb کی capacity ہے ابھی جو ابھی ٹیبلیٹ سائن لیٹ اس میں 32 gb کی capacity ہے اس میں میموری کارڈ ڈالیں that will be 256 gb بہت اچھی 256 gb بھی ہزار سے زیادہ کتابے آجائیں یہ جو ہیں اس میں بھی بہت ساری آپ کی خیلے 600 gb آپ کی آسکتی ہیں اچھا ایک بات اور ذہن میں چلتے چلتے سبیل سکینہ نامی cd ہے وہ آپ لوگ لے لیں اور اس کو usb میں لے کر ڈالکہ ڈائریکٹ اپنے کمپیٹر پر ڈاللوڈ کر لیں 4000 کتاب ہیں اس میں سبیل سکینہ ایک صاحب usb میں ڈاللی تھی usb آج گ terabyte usb آگئی تو آب usb कو keychain بھاری بھاری keychain usb keychain بنا terabyte کی تو تمام لیپ ٹاپ ٹاپ میں آسکتا تو وہاں پہ چلا جائے موجود ہے یہاں پہ بھی موجود ہے اور یہاں پہ بھی موجود ہے تو 4000 کتاب ایک cd میں بہت بڑی چیز جب آپ لوگ فارسی سیگھیں سیگھیں گے تو آپ لوگ کہیں کہ کاش میں دوبارہ پیدا ہوں جب آپ فارسی کی طرف جائیں گے تو آپ کہیں کہ دنیا کتنی بڑی اور کتنی organize ہیں ان کی چیزیں ہیں بہت organize ہیں میں چاہتا ہوں شہید متحاری کی نور انہوں نے عورت کے حقوق کی جہاں جہاں بات کی وہ سب آجائے کے لسٹے تنزیل ڈاٹ نیٹ پہ آیا لگی تنزیل ڈاٹ نیٹ پہ آگیا قرآن میں یہ آیت یا یہ موضوع کہاں کہاں تو آپ نے نور ساوٹ فیر لیا شہید متحاری کا اس پہ لگا عورت تو بتا دے گ شہید متحاری نے کہاں کہاں کن کتابوں میں عورت سے مطالق گفتگو کی ہے پھر آپ کہیں گے کہ یہ گفتگو مجھے ایک پیچ پہ دکھا دو تو وہ انڈرلائن کر دے گا اور وہ انڈرلائن شدہ چیز اٹھ وہ آپ کی جو ورلڈ پیج آپ بنا رہے ہیں جس کو آپ لکھنا چاہ رہے اس پہ آ جائے گا تو اب آپ کتابوں کو بند کر دیں اب آپ جو جو امپورٹنٹ پراغرافز تھے عورت سے مطالق شہید متحریک وہ آپ کے پاس آگے آپ اس کو پڑھتے رہے نور سوف ویر لیکن پرابلم یہ وہ فارسی میں لیکن فارسی صرف دو مہینے کی میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ روز آنا تین گھنٹے لگائیں تو ایک مہینے ورنہ ایک گھنٹہ لگائیں تو دو مہینے کی فارسی ہے فارسی ایسی زبانے جس کو سیکھنے کے بعد انسان کہتا ہے یہ مجھے نہیں آتی چھے سال بھی پڑھ لیں تو کہہ کہ مجھے نہیں آتی فارسی اگر آپ لوگ شورٹ گٹ کے تلاش میں نہ رہے تو ہونی چاہیے آپ لوگ آتے ہی پندرہ دن کے شورٹ گوست میں ہم نے قائم سے کیا ہے اور بس ہم زاکرہ بن گئے ذرا محنت کریں ٹائم لگائیں اس دین کے لیے تو دیکھیں یہ آپ کر لیں قرآن سے مطالق یہ تافصیر ہم نے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی کمپیٹر پہ بن لی ہے فق سے مطالق اقائد سے مطالق مثلا یہ دیکھیں printout آگئے ہاں ٹھیک 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 تو یہ آپ کے printout آگئے آپ اس میں دیکھ لئے گا اچھا اب آگے چلیں اچھا یہ history میں نے آپ کو بتا رہا تھے بحر انوار اس میں موجود ہے حیط القلوب اس میں موجود ہے نقوش عصمت شاند در عبادی کی موجود ہے تو آپ نا فائلز بنائیں history کا فائل جیسے بھی میں نے آپ کو دکھایا history کا فائل عقائد کا فائل اور فق کا فائل اور اس میں دیکھتے رہیں دواز دور جی میں جب سے یہ ویب سائٹ دیکھی ہے یقین کرے میں اتنا خوش ہوتا ہوں اور دعائیں دیتا ہوں اس کے بنانے والوں کو کہ کیا ویب سائٹ بنائی ہے اسپیشن زائکروں کے لئے بنائی ہے آپ کو مجلس پڑھنی پچیس سفر قریب ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ پچیس سفر کے واقعات مجھے پڑھنے پڑھیں پڑھیں گے سٹینڈرڈ ڈیسٹ ٹوپ پیج یہ ہے آپ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سی تاریخ میں کون سا واقعات پیش آئے تب ہی تو پڑھیں گے مجلس ٹھیک ہے مہرم مہرم کے پاس سفر سفر میں کیا واقعات پیش آئیں سفر کو سفر 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 سترہ اور انتیس کی تاریخ امام رضا کے حوالے سے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی جو ادھر امپورٹن ڈیٹس ہیں جیسے علماء کی جو ہیں وہ شہادتیں اور ان کی ولادرتی بھی اس میں دیوی ہیں کہ شیخ مرزا انساری آقا خوئی یا شیخ صدوق اس آیت کو اس تاریخ پیدا ہوئی تھوڑا سا ان کے بارے میں سفر سفین سفین کبھی تذکرہ ہو جائیں کوئی ایسا مزایق نہیں سفر فاتمہ بنت حسد مال لگی والدہ سفر مارے یاسر تذکرہ کریں محبی آل بیت سفر سلمان فارسی یعنی دیکھیں اممارے یاسر 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 ٹویل سکنڈ سفر ہے اپنے کلک کر دیا کلک پھر محضرت کے ساتھ یہ انگلیش میں برداشت کرنا پڑے گا آپ کو جی بالکل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی آپشنز آگئے ہیں چائنا مبائل بنا لیا ہے کہ اردو میں بات کریں تو چائنیز میں وہ سنے گا یہ ہو گیا امام زمانہ جب آئیں گے تو ان کے جو اعلان ہوگا ظہور کا سب لوگ اپنی زمانوں میں سنیں گے تو یہ چیز آ چکی ہے اچھا اس کی جو اہم چیز ہے اہم بات ہے اس ویب سائٹ کی نہیں اس ویب سائٹ کی نہیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس میں بہت ساری چیز ہیں اب آپ گھر جا گے دعا آر جیز کو روزانہ دیکھا کریں ہماری مدد خائم کی فیس بک کی ویب سائٹ اور دعا آر جی کو ان دونوں ویب سائٹ کو اس طرح دیکھیں جیسے آپ روزانہ نماز پڑھتے لازم کر لیں یا کوئی دعا پڑھتے نماز تو خیر واجب چیز ہو جائے گی یا دعا پڑھتے کوئی روزانہ آپ نے عدد بنا لی آر منصول خائم اور دعا آر جی یہ لکھا میں سب سب لکھا میں پیٹا یہ سب ہے اس کے پر بگیس ویب سائٹ مور دن تو تاؤرن بوکس این آرٹیکل اس سے بڑی ویب سائٹ شیعہ ڈومین میں نہیں ہے انگلیش ویب سائٹ کی میں بات کرو فق پہ اتنی بہترین ویب سائٹ ہے آپ کے دل خوش ہو جائے کہ آپ جو ہے اس میں جائیں اسلام ڈیش لاز ڈو دیگر دیکھیں آپ یہ پہچانے آپ کون ہیں جو دائم علی اسلام کو کتاب بہت اس کے ریفرنسز آپ بڑھیں گی تو قاضی ابو حنیفہ نومان ابو محمد کی لکش ہو کتاب دیکھا آپ نے ماشاءاللہ ڈاکٹر آبیل جو کہا کہا پہنچے میں اچھا اس کی ایک اچھی چیز جو مجھے لگی ہے وہ بھی میں ضرور بتاؤں گا آپ کو علماء کی بائیوگرافیز ہیں یہ دیکھیں علماء کا سیکشن ہے ضرور پڑھئے گا یہ سارے علماء لکھئے میں ہیں شیخ محمد یعقوب کلونی شیخ صدوق ابن سینہ شہید ثانی شہید اول یہ تمام علماء قصص علماء نامی کتاب موجود ہے چاہیں تو وہ بھی لکھ لیں اس کا ترجیمہ مرزا ملکہ قاظمی نے کیا تھا جو ہمارے قائم کی استانی رہ چکی ہیں اور اب ان کی ایک اور کتاب امام زمانہ سے مطالق دار السلام بھی آئی قصص علماء وہ لے کے ضرور پڑھیں ورنہ یہ ویب سیٹ موجود ہے آپ اس پہ جائیں اور جس عالم دین کیونکہ دیٹ وائز عالم دین کی رہلت اور شہدت بھی آتی ہے وہ آپ پڑھ لیں وہ آپ کو اس کا مطلب بتا لے اس شیئر کا مطلب کیا یہ بھی ہے تو دیکھیں یہ اردو میں اس کو کھول لیں اس میں جو جانے کا مقصد ہے وہ یہ تھا میرا کہ جو میر انیس ہیں نا ان کو ہم تلاش کر لیں میر انیس ٹھیک ہے آپ نے شاعر کا نام لکھا انہوں نے میر انیس سے مطالق کتابیں میر انیس سے مطالق چیزیں دے دیں مثلا آپ کیا چاہیے آپ نے شاعر غزل نظم اشعار ای کتاب آپ کہتے ہیں نہیں مجھے کتابیں چاہیے میر انیس کی یہ تمام میر انیس کا کلام تمام کتابیں اس نے یہاں پہ دیں مثلا ربائی پہ آپ گئے میر انیس کی کتابیں کتنا مشکل کام ہوگا ربائی پہ گئے اب آپ نے یہ کھول دی آپ کی اب آپ مجلس جو پڑھنی اس کا موضوع ہوگا مثلا اب دیکھیں توحیر سے مطالق ربائی میراج سے مطالق انا و علی من نور واحد اس حدیث مطالق ان علی مشکل کشا اس سے مطالق شیئر تو آپ کو سب کچھ مل گیا اس ویب سائٹ میں میر انیس میر انیس کے کلام میر انیس کے کلام میں ربائی آگ یہ تمام آگئے حضرت علی اگبر کی شہادت اس پہ ایک شیئر حضرت عباس کی شہادت شام غریبہ اس پہ ایک شیر مسائب کتابیں تو بہت ہیں وہ بھی آپ کو ہم کبھی بتا دیں گے فیلان مسائب میں کہا جاتا کہ پریکٹس اور لسننگ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ خود ویمیو ڈاٹ کام کا پورا آلبم ہے آپ اس کو کلک کریں تمام کے مسائب صادق صاحب کے سپیشلی جو ہیں اس فارسی look up dot com جس میں فارسی to urdu فارسی to english یعنی کوئی چیز فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں آپ english میں کر لیں یہ 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 دیں گے پسر ہم نے فارسی میں لکھا اس کے انہوں نے معنی دیا آپ چاہتے ہیں کہ english میں آ جائے تو یہ پرشن to english بھی آ جائے یہ دیکھیں son boy guy nephew ان تمام کو جو ہے اس اس طرح ایک ہے almani dot com یہ arab to english website ہے بلکہ اس میں arab to german arab to french سب کچھ ہے وہ اس وقت میرا خلال میں شاہد number one website ہے یہ arab کی آپ جو بھی اس میں لکھیں گے arab لفظ اس کے وہ معنی دے دے گا اور اچھا آپ سے پوچھے گا پوچھ رہے انجنئنگ پوچھ رہے ریجیس پوچھ رہے فقی پوچھ 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 رہے شہر شہری پوچھ رہے کس پوچھ رہے ہر ایک پوچھ ترجمہ تشریح الگ ہوتی ہے یہ بخیدہ اس میں لکھا دیتا ہے وہ حالات حالات حضرہ بہت ساتھ ڈسکرائب نہیں کروں گا میں پریس ٹی و ڈاٹ کام بی بی سی ڈاٹ کام حالات آپ پتا ہونے چاہیے وٹس گئنگ آن ڈا ورل بی بی سی ڈاٹ کام اردو ضرور پڑھ کریں اگر کوئی ویب سیٹ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے کام اس کام کیونکہ بہت ڈی اسلام ویب سیٹ بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں تو جو لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے اور پھر جو ہے ان کے جوابات آپ فیس بک بنزل قائم لازم کر لیں جیسے کوئی دعا کوئی زیارت پڑھتی تمام کرنٹ افیر سے منطلق فقی مسائن اخلاق مسائن تاریخ واقعات اس میں ماشاءاللہ ڈاکٹر عابید اور ان کی ٹیم جو ہے وہ دیر حسینیت ڈاٹ کام ٹی وی آ آڈیو اور ویڈیو لیکچر بہترین کلیکشن اس میں شیعتائیگر ڈاٹ کام بہت ساری کتابیں اس میں آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب خود مدرسل ٹائم کا جیسے پورٹل ہے مدرسل ویڈیو پر آپ صرف لکھ دیں کہ مجھ ان کے مسائب چاہیے ان کے بارے میں رزوی ڈاک شیعت ویڈیو کلپس کے لیے ایرانی یا اردو یا انگلیش بیٹو ویب سائٹ اس میں لیکچر بھی آپ کو مل جائیں گے یہ تمام گفتگو معذرت آپ کا اضافی وقت لیا بہت ضروری تھا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائیں گی جو بھی مشکل ہو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ یہاں پہ ایڈمیشن لیں بقاعدہ پڑھیں اور ہفتہ وار بیسیس پہ دو دن یا ایک دن جس طرح آپ کے پاس ٹائم ہو آئیں اس طرح کی مزید معلومات آپ کو ملے گی کیونکہ یہ ایک شارٹ کورس اس لیے ہے کہ فوری طور کہتے ہیں کہ تبلیغ کی طرف کرنا ہے کہ کس طرح پڑھے لکھے انداز سے آپ اس کو انجام دے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زاکری کا عطا کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ سے دعا ہے کہ ممبر اہل بیعت کا تقدس برقرار رکھنے کی توفیق ادا فرما ہمیں تبلیغ رکھنے کی انتا سمیل علیم و تم علینا انتا طباب رحیم برحمت یا رحم رحیم رحیم